کفا والسلاة والسلام على عباده اللذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان وقال عز وجل کما ورد في سورة الدخان حامین والکتاب المبین اننا انزلناه في ليلة مبارکة اننا کلنا منذرین فیها يفرق كل امر حکیم امرا من عندنا اننا کلنا مرسلین رحمتا من ربک انہو هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بينهما ان کنتم موقنین وقال عز وجل کما ورد في سورة القدر اننا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام حی حتى مطلع الفجر صدق الله العظیم وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ دواهُ الْإِمَامِ مسلمٌ رحمه اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْضَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہمَّ رَبَّنَا آلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اشْتِنْعَابَهُ اللہمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا اللہمَّ وَفِّقْنَا النُجَاهِدَ فِي سَبِيلِكَ بِأَنْوَالِنَا وَأَنفُسِنَا اللہمَّ وَفِّقْنَا النُقِيمَ نِزَامَ الْخِلَافَةِ عَلَى مِنْ حَاجِ النُبُوَّةِ فِي بَاكِسْتَانَ أَوَّلًا وَفِي كُلِّ الْعَالَمِ آخِرًا آمین یا رب العالمین وعزز حاضرین اور محترم خواتین آپ میں سے جن کی نگاہ سے بھی میرے آج کے اس خطاب جمعہ کا اخباری اعلان گدرا ہے انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج ایک تو میرا پہلا اور نمائن حصہ ہے گفتگو کا جس کا عنوان ہے رمضان، قرآن اور پاکستان کا باہمی ربط و تعلق اور دوسرا حصہ ہے موجودہ عالمی حالات، علاقائی حالات اور ملکی حالات کے پیش نظر پاکستان میں قامت دین یا با الفاظ دیگر اسلامی انقلاب کے نوازم کیونکہ موضوع بہت طویل ہے میں نے ان موضوعات پر لاہور میں چار خطبات جمعہ میں بات مکمل کی اب میری کوشش ہے کہ میں اس کا خلاصہ ظاہر بات ہے اس میں بہت سی چیزیں ممٹ ہو جائیں گی لیکن خلاصہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جامعیت کے ساتھ اس کا جوہر جو ہے وہ اپنے اس ایک خطاب میں آپ کے سامنے پیش کر دو جو پہلا حصہ ہے رمضان قرآن اور پاکستان کا باہمی ربط و تعلق یہ تین الفاظ شاید پہلی مرتبہ ہی آپ کے سامنے ایک مرکب کی حیثیت سے تینوں کو جوڑ کر ایک مقام پر رکھنا شاید پہلی مرتبہ آیا اس کا تجزیہ کریں گے تو تین جوڑے بنیں گے اس میں رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے رمضان اور پاکستان کا کیا تعلق ہے اور قرآن اور پاکستان کا کیا تعلق ہے ان میں سے جو سب سے پہلا ہے جزوے اول وہ اظہر بن الشمس ہے اس پر گفتگویں آپ نے دوران رمضان مبارک بھی سنی ہوں گی جوموں کے موائز میں خطبات میں اخبارات میں مدابین چھپتے رہتے ہیں یہ بات کہ یہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور اس ماہ مبارک کی بھی خاص شب ہے جس کو قرآن مجید میں دو ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے لیلت القدر یہ لفظ تو بہت سے لوگوں کے علم میں ہے بلکہ اکثریت کے لوگوں کے علم میں ہے لیلہ مبارکہ یہ بات جو حضرات بھی میری جو بھی قرآنی سوچ ہے اس سے واقف ہے ان کو معلوم ہے کہ میرے نزدیک یہ ایک اہم اصول ہے قرآن مجید کے فہم کا کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں اور ان دونوں کے تقابلی متعلی سے ایک ایک کو علیدہ علیدہ آپ سوچیں گے اس پر تدمر کریں گے تو جو کچھ حاصل ہوگا اس پر مستضاد مزید کچھ اس کے نکات علمی معارفت کے حکمت کے ملے گے جبکہ ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے تقابلی متعلی تو دو جگہ پر ایک جگہ اسے لیلت القدر کہا ہے اور ایک جگہ لیلہ مبارک کہا ہے میں نے وہی آیات آپ کے سامنے آئیت لاوت کی ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ آیت جیسا کہ میں نے ارز کیا اس ماہ مبارک میں جو اب اختتام کے قریب ہی ہے یہ گویا کہ ہر مسلمان نے بار بار سنی ہے رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نادل کیا گیا اور قرآن کیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہدایت تامہ ہدایت کامدہ آخری ہدایت نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمی لیکن یہ کہ جو دو میں نے مقامات بتائیں ہیں کہ جن میں اس ماہ مبارک کی بھی ایک رات کو معین طور پر دو جگہ پر بیان کیا گیا حامیم جو سلسلہ سور ہے قرآن مجید میں ان میں سورت الدخان بھی ہے حامیم والکتاب المبین قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے خود واضح ہے اور ہر شئے کو واضح کر دیتی ہے انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں انہا کلنا منظرین اور ہم انظار کرنے والے ہیں خبردار کر دینے والے ہیں اتمام حجت کر دینے والے ہیں کہ قیامت کے دن محاسبہ اخروی کے وقت لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں وارڈ نہیں کیا گیا ہمیں بتایا نہیں گیا انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا کلنا منظرین فیہا یفرق کل امر حکین یہ جو آیت ہے اس پر توجہ آج خاص طور پر مرکوز کیجئے گفتگو باد میں ہوگی اس رات میں تمام پختہ امور اور ان سے متعلق احکام ایشو ہو جاتے ہیں قل امر حکیم حکیم اس کے دو ترجمے ہیں حکمت بھرا قرآن حکیم حکمت بھرا قرآن جس میں حکمت ہے اور حکیم کے معنی پختہ مضبوط اسی سے لفظ استحکام بنا ہے مادہ وہی ہے ہاں کاف میم استحکام جس پر میری کتاب بھی ہے استحکام پاکستان کوئی شہ مستحکم ہو جائے پختہ ہو جائے فائنل تو قل امر حکیم ہر وہ معاملات کے جو پختہ ہے اور حکمت بھرا ہے یفرقو فیہا اب میں نے اس آیت کی الفاظ کا کی ترتیب بدل دی فیہا یفرقو قل امر حکیم قل امر حکیم یفرقو فیہا تمام پختہ معاملات اہم معاملات مستحکم معاملات تیشدہ فیصلے اس رات کو اب میں نے ترجمہ کیا ایشو کر دیے جاتے ہیں فرق کے معنی کیا ہیں جدا کر دینا اگزیکٹی یہی لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں آرڈرز ایشو ہو گئے اس سے پہلے ابھی غور و فکر میں تھے فائل میں تھے سوچ بچار جاری تھا کوئی گفتگو تھی کوئی کسی کا نوٹ تھا کوئی کسی بے شاید کسی کا نوٹ آگیا ہو لیکن یہ کہ فائنل ہوا اب ایشو ہو گئے فرق کے معنی ہے علیدہ کر دینا جدا کر دینا فیہا یفرقو کلو امر حکیم تو اس آیت کے لفظ بھی معنی واضح ہو گئے اس پہ اصل گفتگو باد میں ہوگی امرا من عندنا اب جادہ اس کے اوپر زور دینے کے لیے ایک حکم کے طور پر ہماری جانب سے ایشو جب بھی کوئی حکم ہوتا تھا تو on behalf of his majesty's government میں یہ order ایشو کر رہا ہوں یا فلاں کی طرف سے on behalf of the وائس رائے on behalf of the governor تو حکم جب ایشو ہوتا ہے کسی کے بحاف پر کسی کے حکم سے کسی کی جو بھی آخری جو deciding authority امرم من عندنا وہ حکم وہ فیصلہ ہمارے پاس ایشو ہوتا ہے ہماری permission سے ایشو ہوتا ہے اس لیے کہ permission کا لفظ آیا ہے دوسری صورت میں بِعِذْنِ رَبِّهِم تَنَظَّلُ مَلَائِقَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِم مِن کُلِ امر وَحَنَصَلَف بِن کُلِ امر آیا یہاں کُلُّ امرِن حَكِين امر کے ساتھ ایک اضافہ ہو گیا پختہ حکم معین حکم واضح شکل میں جس میں کوئی امبیگویٹی نہ رہ گئی ہو جس میں کوئی اشتباع نہ ہو جس میں اب کوئی قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے کسی اختلاف کا کوئی امکان نہیں ہے تو یہ ہے اِذْنِ رَبْ سے اَمْرَمْ مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا کُلْ نَا مُرْسِلِينَ یہ حکم ہوتے ہیں ہماری جانب سے ہمارے اِذْن سے ہماری اَثْارِٹی سے اور ہم ہی ہیں بھیجنے والے رحمتم مِن رَبِّك اللہ کا ہر حکم آپ کے رب کی رحمت پر ممنی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو ناغوار ہو کسی کو وقتی طور پر اس سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو کسی قوم کو ہلاک کر دیا گیا وہ بھی امرِ رب سے کیا گیا انہیں تو بہت تکلیف پہنچی ہوگی لیکن یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے کسی کے جسم میں سے اگر ہاتھ پہ گنگرین ہو جائے تو پورا پورا جسم کو بچانے کے لیے ہاتھ کو ایمپیوٹیٹ کر دیتے کٹ دیتے یہ بھی رحمت ہے پورے جسم کو بچانے کے لیے جو گلہ سڑا عضو ہے اس کو کٹ لی گیا تو پوری نوع انسانی کی مسلحت کے لیے اللہ تعالی اس گلے سڑے مواد کو ختم کرتا رہا ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالی کا ہر حکم ہر فیصلہ اس کی رحمت پر مبنی ہے انہو وَسَّمِعُ الْعَلِيمِ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے رَبُّ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وہ رب ہے مالک ہے آقا ہے آسمانوں کا زمین کا یہ الفاظ بھی نوٹ کیجئے یہ بھی میری آج کی گفتگو سے متعلق ہے قرآنِ مجید کائنات قون و مکان یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا یہ الفاظ جو ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا عربوں کی سمجھ میں نہ آتے یہ زمان و مکان کس بلا کا نام لے رہے ہیں کیا یہ کامپلیکس ہے لیکن جن چیزوں کو ہم اب تعبیر کرتے ہیں زمان و مکان سلسلہِ وجود قرآن میں اس کے لئے سادہ استعلاح ہے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین بس تاکہ وہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے آج بھی ہر دہاتی کی سمجھ میں آ جائے گا اس وقت ہر بدلو کی سمجھ میں بھی آ گیا کل کون و مکان کل کون و مکان کا مالک ہے رب السماوات واللرد وما بینہما ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو یہ سات آیات ہیں سورہ دخان کی ابتدائی پھر میں نے تلاوت کی تھی سورة القدر کی وہ پانچ آیات ہیں جو مضمون یہاں سات میں آیا ہے وہ وہاں پانچ میں آیا ہے لیکن یہاں کی دو آیتیں ابتدائی جو ہیں وہ قسم پر مبنی ہیں حامیم حروف مقتعات والکتاب المبین باقی اصل مضمون وہی پانچ آیات یہاں کیا تھا اب اسی رات کو وہاں تعبیر کیا اب قدر کے بھی دو معنی ہیں قابل قدر قدر ویلیو یہ رات بڑی قیمتی بھی ہے اور قدر ہی سے تقدیر بنا ہے اسی سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اندازہ کرنا ہے سب بحصب ربک العالی اللذی خلق فسوہ والذی قدر فہدا والذی اخرج المرع قدر تو یہ لیلت القدر ہے بہت قیمتی بھی ہے اور اس میں تقدیری فیصلے بھی ہوتے ہیں آئندہ سال میں کیا ہونا ہے اس سے متعلق سارے احکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں فیہا يفرقو کل امر حقیق اور وہ فرشتے پھر اس کو لے کر اترتے ہیں اس کا ذکر لیلت القدر میں ہے یہاں نہیں ہے سورة القدر میں ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَذْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنَ الْفِشَارِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْبُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ کُلِّ عَمْرِ کے الفاظ تو ان دونوں مقامات پر کامن ہو گئے فِيهَا يُفْرَقُ قُلْ اَمْرِنْ حَكِيمِ جب ایشو ہونا ہے وہ يفرقو ہے ہمکم ایشو ہو گئے اب اس کی ایگزیکیوشن ہے ایگزیکیوشن کون کرے گا کون ہے اس کائناتی حکومت کے کارندے اس کی بیوراکریسی اس کی سیویل سرویس کون ہے ملائکہ ہے تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَبْ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ بہرحال چونکہ ان آیات کا درس اس وقت مقصود نہیں تھا جو میرا مضمون ہے اس کے حوالے سے جو اہم نکات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہے اب یہ جو تعلق ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اس کے تقاضے کیا ہیں کیوں اس میں روزے فرض کیے گئے اس لیے کہ قرآن اگرچہ اپنی جگہ پر تو حُدل لِنَّاس ہے تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے کی شرط تقوی ہے یہ سورہ بقرہ کے شروع میں کہہ دیا حُدل لِلْمُتَّقِين اگر تقوی نہیں ہے تو پورا قرآن یاد ہے حافظ ہے لیکن اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بدترین انسان ہے کیوں کہ تقوی نہیں جیسے ٹیپ کے اوپر قرآن ہے ایسے ہی اس کے دماغ میں کوئی ٹیپ ہے اس پر قرآن ہے اس کی سیرت و کردار کا کوئی تعلق نہیں بڑا مفسر ہے بڑی تفسیر کر رہا ہے بڑے درس دے رہا ہے بہت ہی مفکر بن گیا ہے تقوی نہیں ہے تو خود اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا چار پائے برو کتاب چند مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا الطَّورَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَا جیسے گدھے کے اوپر بہت عالی کتابوں کا گھٹھڑ بان کر رکھ دیا جائے اسے اس سے کیا فائدہ ہے ایسے ہی وہ قوم ہوتی ہے جس کو اللہ اپنی کتاب کا حامل بناتا ہے اور پھر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی تقوی نہیں ہے تقوی ہو تو حق ادا کرے یہ ربط و تعلق ہے فی نفسِ ہی اپنے مقام پر یہ کیا ہے خدر لِلنَّاس تمام انسانوں کے لیے تمام زمانوں کے لیے ہدایت کافی ہدایتِ تاما ہدایتِ کامرہ لیکن استفادہ کرنے کے لیے شرط تقوی خدر لِلْمُتَّقِين تقوی مقصود ہے روزے کا اب یہ ہے وہ ٹرائنگل جو یہاں مکمل ہوتی ہے قرآن نازل کیا گیا رمضان میں رمضان میں روزے فرض کیے گئے دن میں روزہ رکھو کوئی رتی ماشا تولہ کوئی تقوی تمہیں حاصل ہو گیا ہے تو وہ لے کر رات کو کھڑے ہو جاؤ من ساما رمضان ایمانم ورشت سابن غفر لہو ما تقدم من زمبی ومن قاما رمضان ایمانم ورشت سابن غفر لہو ما تقدم من زمبی یہ دو پروگرام بلکل پرلل ہیں متوازی ہیں ہم وزن ہیں اور اس سے ظاہر بات ہے کہ وہ ایک گھنٹے کی طرح بھی سے وہ بات پوری نہیں ہوتی نہ یہ پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے ایک ورزش ہے جو ہو گئی ہے جو افطار میں بہت کچھ کھا پی لیا تھا وہ ٹھک بیٹھک سے اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے چستی آ جاتی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور کیا ہے نہ پتا کہ کیا پڑھا گیا نہ اس کا کوئی نزول ہوا اور نزول ہو بھی جاتا تو کیا تھا وہ روزہ جو تھا وہ روزہ تھا ہی نہیں جو رکھا تھا اس میں کاروبار میں سود کرتے رہے اسی روزے کی حالت میں تو روزہ کہاں تھا وہ تو فاقہ تھا کم من سائم لیسا لہو من سو مہیل الجو کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور آج کل کے روزوں میں تو بھوک بھی نہیں تھی تو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ میں حقیقت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں حقیقی روزہ رکھا گیا تو کچھ نہ کچھ تقوی ملے گا ظرف کے مطابق دیتے ہیں بعدہ ظرف قداخار دیکھ کر اپنا ظرف کتنا کچھ تقوی پہلے ہے اس میں کتنا اضافہ ہو گیا اس کو لے کر اب کھڑے ہو جاؤ قیام اللیل اور قیام اللیل کا اطلاق ازروع قرآن کم سے کم تہائی شب پر ہوگا ترابی کا لفظ تو نہ قرآن میں آیا ہے نہ غالباً حدیث میں آیا ہے جہاں تک برائل میں یہ نظام جو ہے حضرت عمر نے امت کی مہبود کے لیے جو لوگ نہیں پوری رات یا آدھی رات یا اقتہائی رات نہیں جاگ سکتے دن بھر شدید مشقت کی ہے ممشکل اپنے بچوں کے لیے روٹی کمائی ہے کسی چلائی ہے یا کچھ اور کیا ہے چلو ان کو بالکل محلوم تو نہ نہیں ایک گھنٹے کے اندر ہی کھڑے ہو جائیں کچھ تو سننے کچھ تو انوار جذب ہوئی جائیں گے یہ حضرت عمر کا اجتہاد ہے رضی اللہ تعالیٰ ورنہ قرآن مجید میں قیام اللیل کسے کہتے ہیں اگر تو وہ اصول درست ہے کہ القرآن یفصر بعضہ بعضہ قرآن تو ایک دوسرے ایک اس کا حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے آدھی شب یا اس میں سے کچھ کم کرنو تو تہائی رہ گئی یا کچھ ضائد کرنو تو دو تہائی ہو گئی اور اسی کی توسیق ہو گئی اسی سورہ مزمل کی آخری آیت میں اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذْنَا مِنْ صُلُصَي اللَّيْلِ وَنِصْوَهُ وَصُلُصَهُ وَطَعِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعْتْ اے نبی آپ کا رب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کی کچھ ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں رات کو دو تہائی رات یا آدھی رات یا ایک تہائی رات اب مضمون موقت ہو گیا دو جگہ آ گیا کہ نہیں اس سے کم پر قیام اللیل کا اطلاق نہیں بہرحال یہ مضمون میں یہیں چھوڑ رہا ہوں اس کا تھوڑا سا تذکرہ باد میں ہو جائے گا پہلی بات جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ نصے سریح سے قرآن کا اور رمضان کا تعلق تو واضح ہو گیا اب آئیے کہ رمضان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے کوئی تعلق ہے یا نہیں وہ تعلق کیا ہے پاکستان بھی نازل ہوا ہے اسی ماہ مبارک میں اور اسی شب قدر میں اسی لیلہ مبارکہ اتفاقی تو نہیں یہ بات اس کائنات میں کوئی شیئے اتفاقی ہوتی نہیں اللہ کے اذن سے اللہ کی پلیننگ سے اللہ کے فیصلے سے تو یہ معاملہ بھی آپ کے نا سمجھئے پنکھا بیرا بھی چلا دیجئے یا پچھلا یا اگلہ تو جو بھی ہوا ہے وہ اذن رب سے حکمت رب کے تحل فیہا یفرقو کل امر حکیم اس کے حوالے سے سمجھئے آپ درہا میں نے تجزیہ کیا ہے پہلے تو یہ سمجھئے کہ یہ نزول کا لذب میں نے غلط استعمال کیا شاید سوچ رہے ہیں آپ نزول پاکستان کہاں سے نازل ہو گیا تو زمین کے اندر پہلے سے تھا وہ زمین میں کوئی نئی حدیں بن گئی ہیں نزول کیسے ہو گئی ہے قرآن مجیز میں نزول کا لفظ جو ہے وہ صرف قرآن اور وحی کے لئے نہیں آیا ہے ہلکا کیا ہے اور یہ سارے پنکھیں چلا کے لئے پچھلا چلا دیں یہ پھر بند کر دیں دیکھئے نیند کو بھی کہا گیا ہم نے نازل کی سورہ آل عمران کی آیت نمر ایک سو ستاون جب مسلمانوں پر وہ بڑا سخت وقت آ گیا غزوہ اہد میں بہت سخت وقت اس وقت اللہ تعالی نے خاص قسم کا سکون نازل کیا نیند کی شکل سم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یہ اونگ یا نیند نازل کی گئی ہے اور پھر ہمارے ساتھیوں کو تو ازبر ہوگی وہ آیت وانزلنا الحدید لوہا ہم نے اتارا ہے اس حوالے سے سمجھئے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں میں نے اس کی جسٹیفیکشن دی ہے قرآن نازل ہوا پاکستان بھی نازل ہوا کب نازل ہوا بارہ مہینوں کا سردار مہینہ سید الاشحر رمضان ہفتے کے دنوں میں سید الایام جمعہ سیدت اللیال راتوں کی ملکہ لیلت القدر لیلہ مبارکہ اور یہ تینوں چیزیں جمع کی ہیں اللہ تعالیٰ جمعت الودا تھا جس کی شب وہ تھی ستائیسویں یہ بھی قرآن السادین کوئی ہر سال تو نہیں ہوتا جمعت الودا تو گزر چکا یا آج ہے اور شب قدر جو ہے ستائیسویں اگر ہے تو گزر چکی لازم نہیں ہے کہ وہ ستائیسویں شب اور جمعہ کا دن یہ ٹیلی کر جائے یہ کیلئے کہ قیام پاکستان میں ماہ مبارک رمضان سیدل اشہ سیدل ایام جمع اور جمعہ بھی جمعت الودا اور رات راتوں کی ملکہ سیدت اللیال اور یہ قرآن السادین ہی نہیں تین قرآن جمع ہو گئے قرآن تین چیزوں کا اور وہ ہے پاکستان کے نزول کی شب اور اس کا دل اب یہاں میں تھوڑی سی بات واضح کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سکیم اس دنیا میں چلتی ہے اور اس کے جو منصوبے بنتے ہیں ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہوتا ہے اور ایک شارٹرم لانگ ٹرم ہے اللہ کا ایک دن اور وہ ایک ہزار برس کا ہے ہمارے حساب سے بڑی نصے سریح ہے سورہ حج میں فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا إِنْدَ رَبَّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ تیرے رب کے نزدیک ایک دن ان ہزار سالوں پر مشتمل ہے جو تمہاری جنتی کے ہماری جنتی کے ہزار سال اللہ کا ایک دن اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ اس ہزار سال کی ایک پلیننگ ہوتی ہے یومیہ اللہ کا یومیہ بجٹ وہ ہزار سال اس پر نص سورہ سجدہ کی آیت يُدَبِّرُ الْأَمْرَ بِنَ السَّمَاءِ الْأَرْضِ اب نوٹ کیجئے تَدَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَلْرُوْهُ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ بِنَ السَّمَاءِ الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ الْيَهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَسَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ایک ایک یومیہ جو اللہ کا جو بھی منصوبہ ہے وہ ہمارے حساب سے ہزار برس کا منصوبہ ہے حضرتِ بوسع اور حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بابین دو ہزار سال کا فصل ہے دو دن عمر ہے سابقہ عمتِ مسلمہ اللہ کے دو دن ہماری عمر ایک ہزار سال پورا ہوا تھا الفِ اول تو سب سے بڑا فتنہ اسی برعظیم پاک وہ ہند میں اٹھا تھا ہندوستان میں اکبرِ عاظم کے دریئے کہ الفِ ثانی جو ہے وہ اب نئے دین کے لئے ہوگا وہ دینِ اکبری دینِ الٰہی ہوگا اللہ کا ایک دن تو پورا ہو گیا لیکن اس کا مقابلہ کرنے والا جو مجددِ عاظم اللہ نے جس کو کھڑا کیا اس کا نام ہی اب مجددِ الفِ ثانی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ منصوبے ہزار برس کے ہوتے ہمارے حساب سے یہ تو ہو گئی ایک گلیٹر پلیننگ ون تھاؤزن ڈیئرز کی یہ اب دیکھنے والوں کا کام ہے تاریخ کے بیٹوین ڈی لائنز پڑھے قرآن کی حکمت اور احادیثِ نبویہ کی روشنی سے بصیرت حاصل کرتے ہوئے پھر تاریخ کا تجزیہ کریں لیکن تھوڑا سا ایمان اور یقین ہو قرآن پر اور احادیث پر تب ہوگا ورنہ ان چیزوں کو کوئی بات نہیں کوئی اہم بات نہیں ہے کوئی اس سے کوئی فقی حکم تو نہیں نکل رہا ٹھیک ہے keep them aside بڑی آسانی سے ہو سکتا فقی حکم تو کوئی نہیں نکلتا نہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ اللہ کا ایک دن ہزار برس کا ہے نہ اس سے نکلتا ہے کہ تدبیر العمر جو ہے اللہ کی وہ ہزار سال کی ہوتی ہے اس سے تو کوئی فقی حکم تو مصطبت نہیں ہو رہا اور جو احادیث ہیں ان سے بھی جو اس سے متعلق احادیث ہیں بہرحال اس کو چھوڑیے اس وقت لیکن ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے ہمارے حساب سے سالانہ وہ ہے جو لیلت القدر میں ہوتی ہے اب اس ہزار سالہ منصوبے کا کتنا حصہ اس انسانوں کے ایک سال میں پورا ہونا ہے یہ سالانہ بجٹ سیشن ہے لیلت القدر اور لیلہ مبارکہ اس سال کے لیے تمام اہم احکام کا فیصلہ ہو جاتا ہے فیہا یفرق کل عمر حکیم اسی حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیجئے یہ ہماری تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے قیام پاکستان سے ٹھیک ایک سال پہلے رمضان مبارک میں جو وہ سلحٹ میں گزارا کرتے تھے ہر سال رمضان مبارک ان کا سلحٹ میں ہوتا تھا وہاں ان کے موتخدین کا بہت بڑا حلقہ تھا وہ بلاتے تھے وہاں پر وہ گویا کہ ایک طرح کی ان کی روحانی تربیتگاہ ایک مہینے کی رمضان مبارک میں ہوتی تھی اور ان کے جو بھی خلفاء وغیرہ تھے سلسلہ تصوف کے وہ سب ہندوستان کے کونے کونے سے پھر رمضان مبارک کے لیے وہاں جمع ہو جاتے تھے جیسے مال میں اسی قسم کی ایک بہار جو ہے وہ جب تک کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ مدینہ منتقل نہیں ہوئے تو سہارن پور کی جو ان کی خانقہ ہے اس میں یہی کیفیت ہوتی تھی رمضان مبارک تو ایک سال پہلے بتا دیا تھا اپنے معتقدین کو کہ ملع اعلیٰ ملع اعلیٰ سے مراد کیا ہے فرشتوں کا وہ طبقہ جو سب سے اوچھا ہے اور جو اللہ کے قریب ترین ہے ظاہر بات ہے جب کوئی حکم ایشو ہوتا ہے تو پہلے وہ انہی کو دیا جاتا ہے ملع اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو گیا ہے بہت اہم بات اس کے بعد بھی ایک سال تک وہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے اور چنانچہ ان کے ایک معتقد نے وہی سوال کر لیا پھر حضرت پھر ہماری پالیسی جو ہے پریسپر کوئی نظرے ثانی ہونی چاہیے فرمایہ نہیں وہ تکوینی امور ہیں ہم تکوینیات کے پابند نہیں ہیں ہم تشریعیات کے پابند ہیں اب اس جملے کی بھی میں نے وضاحت کی ہے اپنے ایک خطبے میں لیکن اگر اس کی وضاحت یہاں کرنے لگوں گا میں اسے صحیح سمجھتا ہوں غلط نہیں سمجھتا اس بات کو لیکن اب یہ دو استلاحات ہیں بڑی سقیل تکوینیات اور تشریعیات اب ان میں کیا فرق ہے کیونکہ وہ کسی عالم نہیں بات کی ہوگی عالم ہی جواب دے رہا ہے وہ نے انتہ سمجھ دیا کہ کیا بات کہی گئی ہے لیکن میں اس کو اس مفہوم کے اعتبار سے صحیح سمجھتے ہو ابھی اس وقت نہیں بیان کروں گا وہ میرے جمعوں کے دوسرے خطبے جو رمضان مبارک میں لاہور میں ہوئے ہیں ان کے کیسس میں وجود ہیں تو پہلا حصہ ثابت ہوا رمضان قرآن قرآن رمضان میں نازل ہوا لیلہ مبارکہ بھی نازل ہوا لیلت القدر میں نازل ہوا سب کو معلوم رمضان اور پاکستان پاکستان بھی نازل ہوا چلیے وہ لفظ آپ کو پسند نہ ہو تو قائم ہوا اس کا اعلان ہوا جو بھی ہوا وہ بھی لیلت القدر جمعت الویدہ شب جمع اور رمضان مبارک اب تیسرا حصہ لیجئے قرآن اور پاکستان کبھی کوئی تعلق ہے یہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں ذرا آج اچھی طرح اوج آگر کرو بڑا گہرا تعلق ہے ایک تعلق ہے اس ہزار سالہ تدبیر کے ساتھ وہ تدبیر کیا تھی قرآن مجید کے جو دور نبوی اور دور صحابہ میں اہم ترین شے تھا صحابہ اکرام کے نظرے رفتہ رفتہ وہ امت مسلمہ کے ذہن سے شعور سے پس منظر میں چلا گیا زیادہ توجہات احادیث پر ہوئیں اس لیے کہ احادیث سے احکام زیادہ نکلتے ہیں قرآن میں تو نماز قائم کرو یہ فرض کیجئے کہ بیس جگہ آگے آؤ یا ستر جگہ آگے آؤ کیسے قائم کرو یہ تو قرآن میں نہیں ہے یہ تو پھر حدیث سے ہے تو سارا زور تو اب ہوا نہ کہ حدیث کو سمجھو اور حدیث سے آگے آگئی فقہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے تو اب فقہ سب سے اہمشہ ہے وہ قدمات کے فیصلے کرنے ہیں معاملات تیہ کرنے ہیں تو کچھ تو فطری اسباب تھے جس سے قرآن پس منظر میں چلا گیا حدیث آگے فقہ آگے ہوتے ہوتے فقہ ہی فقہ رہ گئی یہ تو حدیث بھی بہت عرصے کے بعد زندہ ہوئی ہے اس سے تعلق جو ہے بہت عرصے کے بعد قائم ہوا ہے ورنہ فقہ ہی فقہ کچھ اسباب اور بھی تھے قرآن کی تعلیمات کے بعد پہلو اصحاب اقتدار کو پسند نہیں تھے باقاعدہ بھی کوشش ہوئی کہ اس کو پیچھے ہی رکھا جائے بس پڑھ لیا کرو سواب حاصل تر لیا کرو پڑھ کر سمجھنے لگو گے تو ہماری شامت آ جائے گی جیسے حضرت ابو حریرہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ اور ابھی تو یہ دور جو ہے صحابہ کا دور چل رہا ہے ابو حریرہ صحابی ہیں لیکن حکومت تو بنو امیہ کی ہے نا اب وہ خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی نا اس حکومت میں تو حادثہ فاضیہ کرملہ کا بھی ہو چکا ہے واقعہ حرہ ہو چکا ہے مدینہ کی جان اور عصمتیں حلال کر دی گئی تین دن کے لیے جس طرح چاہو لوٹو لوٹنے والے بھی مسلمان تھے کلمہ گو تھے مدینہ کے اندر بغاوت کے جراسیم ہیں کچل ہوئے جو کچھ عیس پاکستان میں مسلمان فوج نے کیا تھا جو کچھ کشمیر میں ہندو فوج کر رہی ہے وہ اس وقت مسلمانوں نے نام لہار مسلمانوں نے مدینہ کے لہنے والوں کے ساتھ کیا اب ان حالات میں قرآن کی اصل تعلیم کھول کر تو اپنی گردن ہی کٹوانی ہوگی نا لہذا بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ کی کہ مجھے میرے حبیب سے محمد الرسول اللہ سے علم کے دو برتن ملے ہیں ایک برتن میں سے تو میں خوب بانٹ رہا ہوں تقسیم کر رہا ہوں تحارت کے مسائل وضو کے مسائل نماز کے مسائل روزے کے مسائل حج کے مسائل عمرے کے مسائل اس سے کسی حکومت کو اندیشہ نہیں خطرہ نہیں خوب بیان کرو لیکن ایک دوسرا برتن جو ہے اس کا مو بھی کھول دوں تو یہ گردر وڑا لی جائے گی انہوں نے الفاظ بھی نہیں کہے بس اشارہ کیا صریح ہو جائے گا کیوں؟ حکمران کیسے ہونے چاہیے مسلمانوں کے قائدین کیسے ہونے چاہیے ان کی صفات کیا ہونے چاہیے بیت المال کی کیا خرمت ہے کیا اسے ذاتی عیاشیوں پر سرف کیا جا سکتا ہے یہ باتیں اگر ہم نے بیان کرنی شروع کر دی ذرا بیان کیجئے تو سعودی عرب میں بیان کریں گے تو گردر اڑ جائے گی وہ تو آج بھی ہمارے سامنے نگاہ موجود ہیں نگاہوں کے سامنے تو قرآن کچھ تو خود و خود پیچھے اور کچھ پیچھے کر دیا گیا اب وقت کا مجھے احساس ہے ورنہ میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں یہاں تک ہوا ہے شاہ جہان کے دربار میں عیسائیوں کا اور مسلمان علماء درباری علماء کا مناظرہ ہوا پادریوں کا اب ظاہر بات ہے کہ جو درباری علم ہیں وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے وہ تو رفتہ رفتہ ترقی کر کے بہت بڑی مشکل سے کوئی دربار میں پہنچتا تھا کوئی عیرہ غیرہ نتھو خیرہ کوئی ابھی جس نے پاس کیا سند لیے وہ تو نہیں پہن جائے ان چوٹی کے علماء کا حال یہ تھا ہندوستان میں کہ ایک پادری نے ایک آیت قرآن کی پڑھی اور اس سے کوئی دلیل جو ہے قائم کرنی چاہیے اپنے حق میں تمام علماء نے کہا یہ قرآن میں نہیں ہے آیت یہ نہیں ہے تو جن مول رہے ہو انہوں نے کہا مگاؤ قرآن قرآن کھول کر دکھایا دیکھو یہ آیت ہے یہ واقعات ہیں بڑے تلق واقعات ہیں بہرحال یہ سمجھ لیجے کہ قرآن حکیم سے امت کا جو بود ہو گیا تقریباً ایک ہزار سال میں کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی نوبت بائیں جار اسید قرآن تو کام میں آتا ہے فرنٹیر میل کی سپیڈ سے قرآن پڑھو اجیب وہاں تو بیس منٹ وطرہ بھی ہو جاتی وہاں چلو بھاگ کر یہ قرآن کے ساتھ حشر ہے جو ہم کر رہے ہیں تو اس حوالے سے لیکن اب وہ دوسرے ہزار سال میں اس امت مسلمہ کا قرآن سے تجدید تعلق کی تجدید کا عمل شروع ہوا ہے ہندوستان شاہ ولیاللہ دہلوی میری پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے دعوت رجوع الالقرآن رجوع الالقرآن قرآن کی طرف رجوع کرنے کا عمل کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا کیسے قرآن پس منظر میں گیا وہ سارا فنومنہ میں نے دعوت رجوع الالقرآن کا منظر پس منظر دلائل اور حقائق اور شواہد کے ساتھ اس کتاب میں دیان کیا ہے اس کا عمل شروع ہوا کب شاہ ولیاللہ سے ہندوستان میں اس وقت تک قرآن موجود کا اردو میں تو کیا ترجمہ ہونا تھا فارسی میں بھی نہیں تھا فارسی کوٹ لینگویج تھی شاہ ولیاللہ پہلا شخص ہے اس نے فارسی میں ترجمہ کیا اور علماء ان کے خلاف اتنی زبردست شورش کر کے کھڑے ہو گئے گویا کہ کفر کیا انہوں نے ترجمہ کرتا ہے قرآن کا سرحد سے پتھان منگوالیے گئے تھے قتل کرنے کے لئے مسجد فتح پوری کے باہر کھڑے ہوئے تھے جب نکلے گا یہ ولیاللہ اسے قتل کر لینا لیکن ہوا یہ ہے کہ جب وہ نکلے ہیں تو کچھ ایسی حیبت ان پر تاری ہوئی ہے حیبت حق اسطعین اللہ کی طرف سے وہ ٹھٹر کے رہ گئے کسی نے حملہ نہیں کیا بچ گئے یہ حالت فارسی میں ترجمہ کیا ان کے دو بیٹوں نے اردو میں ترجمہ کیا ان کے ایک بیٹے نے پہلی اردو میں تفسیر لکھی شاہ عبدالعزیز دہلوی سب سے بڑے بیٹے تفسیر لکھ رہے ہیں تفسیر عزیزی شاہ عبدالقادر نے اردو میں ترجمہ کیا بامحابرہ اردو شاہ رفیودی نے اردو میں ترجمہ کیا لفظی اردو یہ عمل یہاں سے شروع ہوا بہت زور دار انداز میں اس کے بعد آگے درہا اس بات کو پھر میں آگے چلا ہوں اب میں تفسیر میں نہیں جا سکتا ان چیزوں کی بھی آغاز میں نے بتا دیا شاہ ولی اللہ اور خانوادعش ولی اللہ ہی ان کا خاندان اس سے ہندوستان میں قرآن کی طرف رجوع اس کی ایک تحریک شروع ہوئی وہ ہیں اٹھاروی صدی کے آدمی سترہ سو دو کی پیدائش ہے اور سترہ سو باسٹھ یا تریسٹھ کا انتقال ہے جو جنگ تھی تیسری پاری پت کی تیسری جنگ اس کے بعد انتقال ہوا ہے اور وہ جنگ ہوئی بھی تھی کہ انہوں نے بلایا تھا احمد شاہ عبدالی کو کہ مرہتہ طوفان جو اس وقت ہندوستان میں ہے ہندوستان میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے طاقتور کوئی کوئی راجہ یا نواب یا کوئی اور عسکری قوت ایسی نہیں ہے جو اب ان مرہتوں کا مقابلہ کر سکے تمہیں آنا چاہیے تب وہ آیا تھا پانی پت کی تیسری جنگ لیکن جو دعوت رجوع القرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں پھر انیسی صدی میں کیا کام ہوا اب میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا جسے شوق ہے میری کتاب پڑھے بیسویں صدی میں یہ کام دو زبردستانیوں نے کھڑا شروع کیا ہندوستان جن میں سے سب سے اہم اقبال میری کتاب ہے اللہ ماہ اقبال اور ہم اس میں میں نے چار چیزیں واضح کی رومی سانی اقبال ہے معنی رومی کی مسنوی کے بارے میں یہ کہا کسی نے کہا بہت موچے شاعر نے کہا مسنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی قرآن کی تعبیر اس کے بڑے غامز حقائق کی تعبیر فارسی شعر کے پیرائے میں یہ مسنوی ہے اور یہی بات اقبال کے بارے میں جلندر کے ایک فارسی شاعر گرامی جلندری نے کہی ہے جو لوگ حقائق سے واقف ہیں ان کی نگاہوں میں تو اقبال کا مقام یہ ہے کہ اس نے پیغمبری کی ہے بہی معنی کہ قرآن کی اب پیغمبر اس معنی میں تو کوئی نہیں آئے گا لیکن یہ کہ پیغمبر نتوان گفت کہا نہیں جا سکتا ہے انہیں پیغمبر لیکن جو کام پیغمبروں کا ہے یا مجددین کا ہے وہ انہوں نے کیا ہے بہرحال میرے نزدیک عظمت قرآن کا سب سے بڑا نشان اس دھدی میں اس دور میں اقبال ہے اگر کوئی مولوی بچارہ عالم دین قرآن کی مدہ کرے قرآن کی تعریف کرے تو ٹھیک ہے اس نے تو ساری عمر اسی میں بتائی ہے یہی پڑھا ہے لیکن جس نے کالج میں تعلیم حاصل کی مشن سکول میں پہلے تعلیم حاصل کی پھر مشن کالج میں کی پھر گورنمنٹ کالل لاہور میں کی پھر وہ گیا ہے انگلینڈ گیا ہے پھر جرمنی گیا ہے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال کر اور اب قرآن کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا نہ کہیں جہاں میں امام علی جو امام علی تو کہاں ملی میرے جرم خادہ خراب کو تیرے عفوے بندہ نواز میں اس کا کلیم یہ ہے کہ میرے سارے فکر کا منبع اور سنچشمہ قرآن ہے حضور ملاجات بحضور رحمت اللہ العالمین حضور کے ایک گزارش کرتے ہوئے یہاں تک کہا ہے اے نبی اگر میرا دل جو ہے آئینہ بے جوہر ہے ایسا شیشہ ہے جس کے اندر چمک دمک ہے ہی نہیں اور اگر میرے کلام میں اور میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شہ آگئی ہے تو میرے فکر کے نابوس کا پردہ چاہ کر دیجئے گویا کہ میں پھر ایک کانٹا ہوں اس شہرہ پر اس گلشن میں اس کو پاک کر دیجئے اس کانٹے کو نکال کر پھیک دیجئے یہاں تک کہ روز محشر خار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسائے پاکن مرا اگر ایسا ہے تو محشر میں میدانِ حشر میں مجھے ذلیل و رسوا کیجئے گا اور اپنے قدم بوسی سے محروم کر دیجئے گا رومیِ ثانی سب سے بڑا دعائیِ قرآن اس صدی کا اقبال ہے گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستان نہیں اس ممکن جزب قرآن زیستان اور یہ قرآن ہے کیا آن کتابِ زندہ دیجئے گر شور مجھے تو کہیں نہیں ملا 65 عمر مکمل سال مکمل ہو رہا میری عمر کا مجھے کہیں اور عظمتِ قرآن کا یہ بیان نہیں ملا کہیں نہیں ملا اگرچہ دعائی قرآن کی حیثیت سے اس صدی کے آغاز میں میں ابوالکلام آزاد کا نام بھی لیتا ہوں اس میں کوئی شک انہوں نے نصر کی کیفیت میں قرآن کی عظمت کا بھی بیان کیا ہے لیکن اقبال کے آس پاس پہ نہیں پہنے اور یہاں میں آپ کو دو گواہیاں دینا چاہتا ہوں عالمِ اسلام کے دو مسلمان مفکرین کی اس صدی کے ایک عرب ایک ایرانی الجزائر کے ایک بہت بڑے مفکر انہوں نے عربی میں کچھ لکھا ہی نہیں فرانسیسی زبان انہوں کی کتابیں ہیں بے شمار مالک ابن نبی انہوں نے عجیب تجزیہ پیش کیا ہے انہوں نے کہا ہے اپنی کتاب میں کہ امت مسلمہ کا جو انٹیلیکچول اور سپریچول سینٹر آف گریوٹی ہے وہ اب منتقل ہو چکا ہے ساؤتھ ایشیا کو اس ایک جملے کا پسمندر کیا ہے دیکھئے قرآن عرب میں نادل ہوا حضور عرب میں تھے وہاں سے ہی سارا بات جو ہے نکلی ہے لیکن یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں علمی اور ثقافتی وہ مرکز سب سے پہلے جو بنا ہے وہ بغداد کا علاقہ تھا دور بنو عباس سائنس فلسفہ فکر اسی زمانے میں تو آخر فقہیں مرتب ہوئی ہیں اسی زمانے میں تفسیریں لکھی گئی ہیں اسی زمانے میں احادیث جمع ہوئی ہیں تو مذہبی علمی اور ویسے فکری ثقافتی اور روحانی شیخ عبدالقالیل جیلانی کہاں گے تھے یہ مرکز رہا ہے تقریباً سات سو برس تک بغداد مرکز اور وہ علاقہ جو ہے وہ گویا کے علاقے کی حیثیت پھر یہ سینٹر شفٹ ہوا ہے مغرب میں سپین اور یہ المغرب جسے کہتے ہیں الجزائر تونس براکو مریتانیا اور یہ اسی الجزائر کا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اب یہ مرکز جو ہے یہ منتقل ہو گیا جنوبی ایشیا جنوبی ایشیا ہندوستان کو کہتے ہیں اب جو سپریچول اور انٹرلیکچول سینٹر اس کی وضاحت آپ کو مل جائے گی میں یہ بات بہت پہلے کہہ چکا ہوں وہی دعوت ریول قرآن کے اندر آپ یہ ساری جزیں دیکھ لیں ہمارے انٹرلیکچول اور فلسوفیکل اور سپریچول فاؤنٹن ہیڈ کی حیثیت تو صرف قرآن ہی کو حاصل نکلتا تو وہیں سے جو کچھ نکلتا دوسری بات ڈاکٹر علی شریعت ہی کی ہے ایران کے انقلاب میں فکر نام کی کوئی شیعہ گرتی تھی وہ صرف علی شریعت ہی کی تھی وہ تو بہت ینگ ایج میں اس کو بادشاہ نے شہید کروا دیا تھا اس کے بہت عرصے کے بعد پھر یہ علماء کی ایک جو ہی ہے اپرائزنگ ہوئی ہے اس سے انقلاب آیا ہے اور اس کے پیچھے کوئی فکر نہیں تھا فکر اگر تھا کسی درجہ میں تو علی شریعت ہی کی تھی مرنہ خدایت اللہ خمینی کو سکھے گا وہی چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں انقلابی کوئی فکر نہیں یہ تو علماء کی ایک اپرائزنگ تھی جیسے اب طالبان کی ہے افغانستان میں کٹر ہنفی قدامت پسند علماء ہیں اس کا بھی تذکرہ بعد میں آئے گا لیکن انٹلیکچول اور روحانی دیکھئے ایک عجیب بات نے ان میں آئی ہے آپ سارا تصویف وہ جو مرمجہ تصویف ہے اس مرمجہ تصویف میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ میرا میری ایک تقریر تھی جو اب شائع ہونی شروع ہو گئی ہے پہلی قسط مساق میں آ گئی ہے تازہ میں اور اس کا بھی شان ورود یہ ہے کہ میں نے ایک تقریر کی تھی دو کیسٹس پر مشتبل جس میں میں نے مرمجہ تصویف پر جو حصے اس کی غلط ہیں اس کی تنقید کی تھی جو صحیح ہیں ان کے تائید کی تھی ایک حلقہ ہے وہ تنظیم اور اخوان مولانا محمد اکرم عوان صاحب ان کے مرشد ہیں اور بہت سے ان کے جو ہیں وہ مرید ہیں تو ار ریاض سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے وہاں جو علی اخوان کے لوگ تھے انہوں نے میرے اس کیسٹ میں سے تنقیدی حصے نکال دیئے تعریفی حصے جمع کر کے میرے نام سے میرا کیسر چلا دیا آج کی روحانیت یہ ہے جو خیانت بھی کرتی ہے چوری بھی کرتی ہے سرقہ بھی جب انہیں کہا گیا انہوں نے کہا آپ چاہے اسے چوری سمجھ لیں چاہے کچھ اور سمجھ لیں ہم تو کریں گے اکرم عوان صاحب کو لکھا گیا ان کی طرف جواب نہیں آیا اب ہم نے یہ کیا ہے مجبورا کہ وہ پوری تقریر شائع کر رہے ہیں جو کچھ انہوں نے بھی کیسر میں رہنے دیا ہے وہ بھی اور جو تھا وہ بھی اور جو انہوں نے کاٹ دیا اس کو ذرا بولڈ کیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کیا کیا اس میں سے انہوں نے نکالا ہے بہرحال جو بھی مروجہ تصمف ہے اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا وہ پہلی قسط اس کی شاتین میں مکمل ہو سکے گا بہت کیونکہ دو قسطوں پر مشتمل میری تقریر تھی وہ لیکن اس کا پہلا آگیا آہت آدم عساق میں لیکن مروجہ تصمف میں ایک بات آپ کو لذر آئے گی سارا ہندوستان میں تصمف باہر سے آیا کہاں سے چلے آ رہے ہیں شیخ علی حجو علی کہاں سے چلے آ رہے ہیں مہن الدین چشتی کہاں سے آ رہے ہیں لیکن الف ثانی میں الٹی گنگا بہی سلسلہ نقشبندیہ مجددہ یہاں سے چل کر اور پورے عالم اسلام میں عالم عرم میں تو نہیں گیا ہے افغانستان پورا ترکستان ٹرکی تک پوری بیلٹ اسی میں تھے امام شامل اسی میں ہیں چچنیا کے مجاہدین اس لیے کہ یہ تصوف جو ہے یہ بہرحال جتنے بھی چیزیں مروج ہیں ان میں اقرب الالکتاب و السنہ اگرچہ اب وہ بھی بہت گڑھ بڑھ ہو چکی ہے اس کی جو ایک ریلائسنس ہو رہی ہے امریکہ میں ایک حلقہ بنا ہے نقص بندیہ کا وہ بہت غلط رخ پر جا رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ زاغوں کے تصرف میں وقابوں کے نشیمن لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الف ثانی میں ایک سلسلہ تصوف روحانیت کا بھی ہندوستان سے نکل کر پھیلا ہے باہر پہلے وہ آ رہا تھا باہر سے ہندوستان کی طرف اسی طرح فکر اقبال مفکر عظم ہندوستان کا پاکستان میں دفن لاہور میں دفن یہ جو اقبال نے قرآن مجید کی خدمت کی یا اس کے للکار مسلمانوں کی دی کس قدر پیارے الفاظ ہیں ساہیبِ قرآن وَبِزَوْقِ طَلَبْ الْعَجَبْ سُمَّ الْعَجَبْ سُمَّ الْعَجَبْ قرآن کی حامل قوم ہو اور ایسی سست ہوئی بیڑی ہو اور ایسی پڑی ہوئی ہو زمین پر اور ایسے ہی جیسے کہا گیا کہ تم شمنم کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو اور دو دشمن تمہیں اپنے پاؤں تلے روند رہے اے چو شمنم برزمی افتندئی موجود ہے تمہارے پاس لیکن تم نے اسے اٹھا کر رکھ دیا ہے جزدانوں میں بند کر کے پڑھتے ہو تو حصولِ ثواب اور عصالِ ثواب اللہ اللہ خیر صلی اللہ بَعَاِعَا تَشْتُرَا قَالِ جُزِينِ اِسْتِ کیا زیاسینِ اُو آسام امیری عالمِ نزہ کی سختیوں کو ہلکہ کرنے کے لیے یاسین سنا دو بس اے کمی نازیبِ قرآنِ عظیم تاک جادر خجرہا باسی مقیم اے قرآن کی حامل قوم کب تک خجروں کے اندر بیٹھے رہو گے درجہان اسرارِ دینہ فاشکن نکتہِ شرِ مبینہ فاشکن پوری دنیا میں دین کے اسرار کو عام کرو اور دینِ مطین اور شرِ مطین کے جو اصل نکاہت ہیں جو اصل حقیقت ہے جس کے بنا پر یہ رحمت اللہ حضور کی رحمت للعالمینی کا سب سے بڑا مزہر ہے اسے عام کرو نکل کر خان قاہوں سے ادا کر رسمِ شبیری یہ ساری للکاریں آپ نے سنی کسی اور کے ہاں سنی قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں باقی کسی اور حوالے سے کوئی قومی مسئلہ ہے کوئی سیاسی مسئلہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ چیزیں اور ہیں قرآن کو مرکز بنا کر محور بنا کر یہ حضور کی دعوت اور تحریک کا مرکز و محور تھا یہ بیسک میتھوڈالوجی تھی جو قرآن کے گھوم رہی ہے اس کی طرف دعوت دینے والا اقبال اب اسی کو میں آگے لا رہا ہوں وہی عمل ہے جو اللہ اقبال کے ادنا اور نا چیز عقیدت مند بھی کہہ لیجئے خوشہ چین بھی کہہ لیجئے میں ہم اپنا مقام اس سے زیادہ نہیں سمجھتا اللہ نے اس کو توفیق دی عوامی درس قرآن سن 65 سے جو میں نے شروع کیا ہے اپنا مشن لاہور میں دو تقریریں مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق کے نام سے ایک تحریر اسلام کی نشت سانیاں کرنے کا اصل کام کے عنوان سے سن 66 یہاں سے کام شروع ہوا ہے عوامی درس قرآن نہ کسی فرقے سے تعلق نہ سیاست سے تعلق قرآن کا درس اور پانچ پانچ سو ہی نہیں سات سات سو آدمی جمع ہوتا رہا مسجد شہدہ لاہور میں ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم کی گئی تھی تب گنتی ہو گئی کہ سات سو نسخے لگیں پھر یہ کہ مرکزی انجمن خدام القرآن اور پھر اس کی شاخیں انجمن خدام القرآن سند انجمن خدام القرآن پنجاب انجمن خدام القرآن فیشد آباد انجمن خدام القرآن کوئٹا انجمن خدام القرآن پشاور انجمن خدام القرآن اسلام الباد سوسائیٹی آف دی سرونٹس آف قرآن شکاگو سوسائیٹی آف دی سرونٹس آف قرآن ٹورنٹو بنتے رہے پھر ان کے بطن سے اکیڈمیوں کا وجود ہوا قرآن اکیڈمی لاہور قرآن اکیڈمی کراچی قرآن اکیڈمی ملتان چوتھی جو ہے فیصل آباد میں بننے والی اس سے آگے قرآن کالج لاہور میں قرآن کالج یہاں یہ سب کیا ہے یہ کسی تدبیر کا حصہ ہے توفیق تو اللہ بندوں کو دیتا ہے اپنی تدبیر امر بندوں کے ذریعے سے کرا تا ہے پوری تدبیر امر تو وہ ہے جو ہو رہی ہے اور اس کی جو موسٹ ریسنٹ شکل ہے جو پندرہ سال سے تقریباً شروع کی کوئی شخص یقین نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ تراوی کے لیے پانچ پانچ چھے چھے گھنٹے بھی جاگ سکتے جب میں نے شروع کیا ہے تو ایک ہلا گھلا ہو گیا کچھ کم حمد لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کچھ نے کہا یہ بدت ہے کچھ نے کہا یہ ہے اور کوئی میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے لوگ اور آج پاکستان میں کم سے کم پچاس مقامات پر اس کی فرشت بھی دے دی گئے یہ مساق میں بالمشافہ بھی جیسے کہ یہاں ہو رہا ہے رات کو دورہ ترجمہ قرآن انجینئر ہے کوئی مولوی کی تعلیم حاصل کر کے تو نہیں آئے اللہ کے فضل و کرم سے کم سے کم پچاس ایسا نوجوان تیار ہو چکے ہیں یہ بات معمولی نہیں ہے اس کو پسمندر میں رکھئے اس کے جو میں نے حدیث سنائی آپ کو اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ فقہائے صحابہ میں سے ہے کبار صحابہ میں سے ہے امت کی صرف ایک شخصیت سے نیچے ہیں ابو بکر کے بعد نمبر دو اس کی روایت ہے کہ حدود نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا یہ جو قرآن کا ہمہما ہے بلولا ہے یہ جو جوش و خروش ہے یہ جو ہو رہا ہے درس قرآن یہاں تاج محل میں جب ہوتا رہا ہے دو ڈھائی ہزار آدمی ایک وقت اندر ہوتا تھا جو میں نے جا کر دیا تھا درس ابو زبی میں اس کے شکار وہ بیٹھے ہوئے کونے میں سید دسیم الدین صاحب انہوں نے وہ منظر دیکھا ہے اور بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا سات دن جو درس ہوا ہے وہاں پر جو درس جا کر دے کر آیا ہوں حدراباد دکن میں کم سے کم پندرہ ہزار آدمی دس ہزار مرد پانچ ہزار برکہ پوش عورتیں ہوتی تھی مسجد مکہ میں مکہ مسجد حدراباد دکن میں پوری دنیا میں لے کر پھرا ہوں دشت میں کوہ میں لے کر تیرا پیغام پھرے شکاگو میں تربیتگاہ ہو رہی ہے پورے قرآن مجید کا دورہ تھا جو میں قرآن ہو رہا ہے اگرچہ آدھا کر سکا تھا پورا نہیں ہو سکا تھا باقی جو ہے آدھا کرنے کے لیے گیا تھا لیکن صحت نے جواب دے دیا میں واپس آنے پر مجبور ہو گیا وہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے میں اس میں کوئی وقت آئے نہیں کرنا چاہتا تو یہ جو ہے قرآن مجید کا کام اور جن دو آدمیوں کا میں نے نام لیا تھا جن کو دائیے قرآن کی حصے سے اللہ نے کھڑا کیا ان دونوں نے ایک ایک اٹمٹ کی اور دونوں اٹمٹس ناکام ہو گئیں اللہ نے وہ اٹمٹ جو ہے پوری کروانا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا تقدیر تو اس کی ہے علامہ اقبال نے بنوایا دار الاسلام ایک ایسا ادارہ جس میں گریجوئیٹس کو رکھا جائے اور انہیں قرآن پڑھایا جائے اور ان کا گمان یہ تھا شاید غلط ہو کہ ہندوستان میں کوئی ایسا عالم دین اس وقت موجود نہیں ہے جو ان انگریز اور وہ انگریز اس زمانے کے انگریزی تعلیم یافتہ گریجوئیٹس اس زمانے آج کا گریجوئیٹس نہیں جس کو اس وقت تو میٹرک کیا میڈل کے برابر کا ہوتا آج کا گریجوئیٹس کوئی حیثیت نہیں سکتا گریجوئیٹس اس زمانے کے تھرٹیز کے زمانے کے گریجوئیٹس ان کو جن کے دماغوں میں کیا کیا خناس بڑھ دیے گئے ہیں اور ان کو قرآن پڑھانا کو آسان کم قدم قدم پر سوال کریں گے قدم قدم پر اعتراض کریں گے تو کوئی ایسا شخص چاہیے جو روشن دماغ ہو جدید اور قدیم پر نظر ہو مغربی فکر و فلسفے پر بھی نظر ہو عربی زبان کے گہرہ علم ہو تو ہندوستان میں کوئی نظر نہیں آیا تو ایک درخواست بجوائی العظر یونیورسٹی کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجئے جو گریجوئیٹس کو قرآن پڑھا کر انہیں بتمہ اندر سکے وہاں سے بھی معذرت آگئی کہ ایسا کوئی آدمی ہمارے پاس بھی موجود ہے لہذا وہ عمارتیں بن گئی تھی دارال اسلام کی وہ بس پھر اس کے بعد یہ کہ مولانا مودودی وہاں چڑے گئے جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا یہ اپنا ایک مفید کام تو ہوا اس میں ایک وقف قائم ہو گیا تھا لیکن یہ کہ وہ سکیم نہیں چل سکتے اس سکیم کو ابوالکلام آزاد نے شروع کیا تھا ان سے بہت پہلے کلکتہ میں دارالرشاد قرآن کے مبلغین اور دعائی پیدا کیے جائیں جو قرآن کو پوری طرح سمجھ چکے ہیں اور پھر اس کو پہنچائیں وہاں چونکہ مولانا آزاد وہ تحریک آزادی کے اندر کود پڑے پھر قید و بند ہے آج بھی قید سارا کے سارا ادارہ شروع ہوا لیکن ختم ہو گیا علامہ اقمال کا خواب تو شرمندہ تعبیر ہوا ہی نہیں انہوں نے بنایا تھا دارالرشاد وہ دونوں چیزیں آپ کو اس کتاب چیمیں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتاب چیمیں پیچھے ان کی کچھ وضاحت مل جائے گی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اکیڈمی کے عنوان سے وہی ادارہ وہی فکر گریجویٹس کو ہم نے رکھا ہے امیز کو بلایا ہے عربی بنیادی پڑھائی ہے قرآن پڑھایا ہے فیلوشپ سکیم شروع کی تھی اب ایک سارا کورس ہے جس میں امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں شامل ہوتے ہیں پڑھتے ہیں جاتے ہیں مطمئن ہو کر جاتے ہیں الحمدللہ سمال حمدللہ یہ سارا جو میں ارز کر رہا ہوں ہم ہما غلغلا ولولا یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے قرآن ایسی کوئی بیکار اور حقیر چیز تو نہیں ہے کہ قرآن مجید کا یہ ذوق و شوق ہو اور پھر کوئی نتیجہ نہ نکلے البتہ یہ کہ وقت لگتا ہے اپس این ڈاؤنز آتے ہیں حضور کی محنت دس برس کی تھی تو بمشکل سوا سو آدمی آئے تھے سندس نبوی میں اس کے بعد ایک طوفان آ گیا یہ ہوتا ہے غضوہ اہد کے وقت محسوس ہوتا تھا کہ نہیں ساری دھاگ جو غضوہ بدر کی بیٹھی تھی ختم ہو گئی لہذا چڑھ کر آ گیا بارہ ہزار کرشکر چاروں طرف سے گویا کہ اب آخری جو ہے ختم کرو اس چراغ کو بجھا دو لیکن نتیجہ کیا نکلا تو اپس این ڈاؤنز تو آتے رہتے ہیں اس کی فکر نہ کیجئے لیکن اس وقت سی تھرو دی ہسٹری دی ہسٹوریکل پروسس ایک ہزار برس کی اس منصوبہ بندی میں الف ثانی میں جنوبی ایشیا اور یہ بر عظیم پاک و ہند کنوشل اس کی حیثیت ہے شیخ احمد سرہندی عبدالحق محدث دہلوی شاہ ولی اللہ دہلوی سید احمد بریلوی اللہ ما اقمال شیخ الہند مولانا مودودی مولانا الیاس رحمہم اللہ ان کے برابر کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں آپ کو نظر نہیں ہے اپنے اپنے میدان میں اور اس کام کو اللہ کے فضل و کرم سے بتیس برس ہو گئے اب مجھے کہ میں نے اس میں اپنا بیشتر اور بہتر وقت لگایا ہے نتائی نکلیں گے اس سے آگے بڑھ کر وہ کام جس کا خواب اللہ ما اقمال نے آخری عمر کے سال میں دیکھا پیتیس چھتیس میں وہ بھی ان کی زندگی میں اس کا آغاز نہیں ہو سکا یہ حال ہی میں یہ راز فاش ہوا ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے مرہوم ہے اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے زندگی کے آخری ایام میں جو ایک بہت بڑا قرض عدا کر دیا ملت اسلامی پاکستان کا کہ اپنی وہ کتاب لکھ دی جس میں وہ پورا راز جو اب تک سربستہ تھا مجھے معلوم نہیں تو ایک عام آدمی کو کیسے معلوم ہوگا جس کا اقبال کا کوئی متعلق نہیں مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ آخری دنوں میں ایک جماعت بنانا چاہتے تھے بیعت کی بنیاد پر خالص دینی جماعت امارت کی بنیاد پر جمہوری نہیں گویا کہ ان کا فکر یہ تھا کہ ایک ہے پولٹیکل پروسس وہ چلنا چاہیے وہ چل رہا ہے مسلم نہیں کر رہی ہے اس کو لیکن یہ قومی سیاسی تحریک کے ذریعے سے اسلام نہیں آ سکتا جو بات مولانا مدودی نے کہی ہے صد فیصد صحیح کہی ہے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے چھوٹا سا پانفلیٹ اگر مل جائے تو پڑھئے قومی سیاسی تحریک سے قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے اگر بیٹ جو کا ہے تو جو ہی پیدا ہوگا گندم کیسے ہو جائے گی گندم از گندم برویت جوزے جو تو قومی سیاسی تحریک سے قومی ریاست وجود میں آ سکتی ہے اسلامی ریاست اور خلافت وجود میں نہیں آ سکتی اس کے لئے کسی اور طرح کی جماعت چاہیے عبارت والی جماعت جمہوری نہیں بیعت والی جماعت دستوری نہیں اور اس میں وہ شامل ہوں جو پہلے خود احد کریں اسلام کی پابلگی تھا افسوس کہ جو ملٹس گورنمنٹ نے ان پر کچھ لوگوں کو معمور کیا ہوا تھا پہرے بٹھا رکھے تھے ان کے اوپر کہ کوئی موو نہ کرے یہ شخص اکمال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز ایسے غنل سرا کو چمن سے نکال دو چمن سے نہ نکالو تو اس کے گرد ایسے پہرے بٹھا دو وہ کامیاب نہیں ہو سکت اس کیم لیکن یہ ہے پہتیس چھتیس کی اٹھتیس میں انتقال ہو گیا ہے اس کیم کو میں سمجھتا ہوں مورنہ مودودی نے چلایا اللامہ اقبال کے انتقال کے تین سال بعد جماعت اسلامی قائم کی فورٹی ون میں وہ انہی اصولوں پر تھی سوائے اس کے بیعت اختیار نہیں کی انہوں نے زمانے کے دباؤں سے مروم ہو گئے کہ یہ بیعت لوگ ہسیں گے یہ اس زمانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ بیعت کا نام نہیں لیکن یہ کہ جماعت دستوری بنائی لیکن اقامت دین کی جدو جو حکومت الہیہ کے قیام کے لئے شرط وہی کہ وہ آئے اس میں جو پہلے اپنی معاشر کو اور معاشرت کو پاک کریں چنانچہ بہت سے لوگوں نے انگریزی حکومت کی بڑی بڑی اونچی ملازمتیں چھوڑ دی تھیں افسوس یہ ہے کہ وہ جماعت پاکستان میں آ کر اب قومی سیاسی جماعت بن گئی لیکن اس کو پھر دوبارہ زندہ کرنے والا بھی اقبال کا وہی عقیدت مند ادنہ اور ناچیز تنظیم اسلامی بیعت کی بنیادت حدف اقامت دین یا اسلامی انقلاب اور ریسنٹلی اس کے حدف کے لئے ہم نے اقامت دین سمجھانا پڑتا ہے اس کے معنی کیا ہے دین کو کھڑا کرو کیا معنی بھائی دین کو قائم کرو کیا معنی لیکن عام آدمی کے سمجھ میں بہتر طور پر آ جاتا ہے نظام خلافت کا قیام تو تحریک خلافت کا عنوان اختیار کیا یہ ہے در حقیقت جو قرآن کا پاکستان سے تعلق ہے کہیں دنیا میں مجھے بتا دیجئے سوائے پاکستان کے کہیں تراوی کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا کوئی امکان ہے کہیں پوری دنیا میں مجھے بتا دیجئے کہ کسی فرق واریت سے آزاد اور کسی وقتی سیاست سے لا تعلق رہتے ہوئے درس قرآن کی محفل خالص درس قرآن کی محفل اس میں ایک وقت میں سات سات سو آدمی اور ایک وقت میں تاج مہر ہوتل میں دھائی ہزار آدمی کہیں ہے اس کا امکان ہے تو کیا قرآن پھر میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں ڈٹے ڈٹے کیا اتنی ہی غیر مؤثر شئے ہیں اتنی ہی کوئی حقیر شئے ہیں صاحبِ قرآن و بے ذوقِ طلب العجب سم العجب کس قدر تلخ انداز اقبال کا ہے پیشِ ماں یک عالمِ فرسودہ است میں جب دیکھتا ہوں ایک دنیا ہے گلی سڑی گندی فرسودہ پرانی ملت اندر خوا کے ہوں آسودہ است اور جو امتِ مسلمہ ملتِ اسلامی ہے وہ اس کے خاک میں پڑی ہوئی ہے اور آسودہ ہے خوش ہے یعنی اس گلے سڑے پرانے عالم میں بھی وہ اور نیچے پڑی ہوئی ہے رفت سوزِ سینہِ تاتار و کرد عرموں کا جوش و خروش جب کم ہو گیا تھا الفِ اول کے دوران الفِ اول عروج عرموں کا زواد عرموں کا وہ پہلے ہزار سال میں مکمل ہو چکا تھا اس کے بعد کون آئے کرد آئے سلاہودی نیوبی کون تھے جنہوں نے لیا بیت المقدس واپس کرد پھر تاتاری آئے ترکانِ عثمانی کون تھے تاتاری تھے اب وہ بھی ختم ہوئے عرب تو گئے تھے یہ بھی گئے رفت سوزِ سینہِ تاتار و کرد یا مسلمان مرد یا قرآن مرد کیا ہوا ہے مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے اس تلخ انداز میں کسی نے جھنجوڑا ہوگا اور یہ پوری تاریخ کا ایک خلاصہ نکال کر دکھا دینا بہرحال یہ تعلق جو ہے وہی اقمال مصورِ پاکستان ہے وہی اقمال مبشرِ پاکستان ہے وہی اقمال مفقرِ پاکستان ہے تو قرآن کا اور پاکستان کا کوئی تعلق ہے کے نہیں یہ ہے میری گفتگو کا سوہ گھنٹہ ہو گیا ہے اب دل پس پیتالیس منٹ باقی ہے لیکن یہ کہ میرا ارادہ تھا اس کو ایک گھنٹے میں مکمل کرنے کا بہرحال جو مین جو ٹائٹل تھا میری آج کے گفتگو کا رمضان قرآن اور پاکستان کا باہمی ربط و تعلق اب ذرا آسمان سے زمین پر بھی اترنا پڑے گا میں نے پھر دوسرا حصہ اپنی گفتگو کا معین کیا ہے جن کو یہ ساری چیزیں تفصیل سے دیکھ رہی ہو پچھلے چار جمعوں کے کیس اٹھ میں نے سننے عالمی علاقائی اور ملکی حالات کے پیش نظر پاکستان میں اسلامی انقلاب اور اقامت دین کے جد و جہد کے زمن میں کچھ سوچ بچار لیکن میں عالمی سے شروع کر رہا ہوں عالم جب ہم بولتے ہیں عالمی حالات تو ہماری نگاہ بڑی محدود ہوتی ہے یہ عالمِ عرضی تک ہی ہوتی ہے زمین میں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں فلان چین میں جاپان میں ایک عالمِ بالا بھی تو ہے نا وہ عالمِ بالا جس کا خالق مالک اور مدبر اللہ ہے اس کی بھی تو اپنی سکیمیں ہیں نا جو ایک ایک ہزار برس کی ہوتی ہیں تم بڑا تیر مارو گے پانچ سالہ منصوبہ بناو گے وہ بھی پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سات سالہ بناو گے ہمارے تو سارے منصوبے جو ہیں وہ پھر ردی کی ٹوگری میں جاتے رہے لیکن ایک ہزار سال کا منصوبہ ہے وہ ہوتا ہے وہ اس عالمی سطح پر عالم السماوات والارض اسی لئے میں نے کہتا ہے ان الفاظ کو نوڈ کر لیجئے اس پر بھی میری کچھ گفتگو ہوگی اب میں دو آیات آپ کو سنا رہا ہوں اس عالم السماوات والارض اس کائناتی عالم کا جہاں خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے مدمر بھی اللہ ہے دیکھئے سورہ انعام میں فرمایا سورہ یونس آیت نمبر تین اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ سُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْحَمْ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین ان کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر تخت حکومت پر خود متمکن ہوا خود تدبیر فرما رہا ہے عمر کی یہ ایک کائناتی حکومت ہے اس کے کارندے ہیں اس کے سیویل سرویس ہے اس کا حاکمِ عالی اللہ تعالی ہے کارندے جو ہیں وہ بھی طبقات ہیں ان کے سی ایس پی گریڈ بھی ہے نیچے بھی ہے ملعِ عالی بھی ہیں پھر ملعِ اسفل بھی ہیں ملائکِ عرضی بھی ہیں یہ سب جو ہیں کیا ہے کارڈرز ہیں ان کے بھی یہ نہ سمجھئے بغیر کارڈرز کے لشکر ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوُ تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے تو لشکروں میں بھی کمان ہوتی ہے سید الملائکہ حضرت جبرائیل ہیں مختلف کام مختلف ملائکہ کے تفعیز ہیں یہ سب کچھ ہے کی نہیں یہ آج ہمارا جو ذہن میٹریلیسٹک اور مادنی بن گیا ان چیزوں کو ہم نے صرف ایک گوشے میں رکھا وہاں بھی مانتے ہیں ہم ہیں فرشتے بھی ہیں کیا ہیں وہ ان کی حقیقت اور ان کا مقام واضح ہے کچھ ان کی درجہ بندی وہ سیویل سرویس ہے ایگزیکیوشن ان کے ذریعے سے اب ذرا بلوٹ کیجئے ان الفاظ کو دوبارہ پھر وہی اصول کے دو جگہ ضرور آئے گا وہ مضمون ذرا سے فرق کے ساتھ وہ بھی نوٹ کر لیجئے گا اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ سُمَّسْتَوَا عَلَى الْعَرْضِ يُدَبِّرُ الْعَمْرِ سورہ سجدہ کی دو آیتیں ہیں چار اور پانچ یہ آیت نمبر تین ہے سورہ یونس کی جو میں نے پڑھی پوری نہیں پڑھی بلنہ بقت زیادہ لگ جائے گا جو متعلق ہے وہ حصہ پڑھا شروع کا فرسٹ ہاف اب ہیں آیات نمبر چار اور پانچ سورہ سجدہ کی جو حضور کو بڑی پیاری تھی اس اعتبار سے کہ فجر کی نماز میں آپ عموماً پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے اب یہاں نوٹ کیجئے اللہُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاكِ وَالْلَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وہاں بیناہما نہیں تھا یہاں ایڈ کر دیا اللہ وہ ہے جس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے ماں بین فی ستتِ ایامٍ چھے دنوں میں سُمَّسْتَوَا عَلَى الْعَرْش پھر عش پر متمکن ہوا وہاں تھا يُدَبِّرُ الْعَمْرِ صرف یہاں اس کی تفصیل آگئی يُدَبِّرُ الْعَمْرَ مِنَ السَّمَا عِلَى الْعَرْضِ ثُمَّ يَعْرُضُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ قَانَ مِقْدَارُهُ حَلْفَسَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اس کی تدبیرِ عمر ایک ہزار سال جو تمہارے ایک ہزار سال ہیں تمہاری تقویم اور گنتی کے حساب سے اس کو محیط ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ جو عالمی کائناتی حکومت ہے دی پرمننٹ اینڈ ہولی ڈیوائن یونیورسل سسٹم یہ میں کیوں الفاظ بنا رہا ہوں کہ اس کے مقابلے میں آئے گا دی نیو ورل آرڈر جب عالمی عرض پر ہم آئیں گے تو اس کا بھی کوئی نظام آرہا ہے نا دی نیو ورل آرڈر اس کا تعلق اس زمین سے نیو ہے وہ جو ہے آرڈر وہ ہمیشہ کا وہی ہے اس میں نیو اور اورڈ کا کوئی سوال نہیں دی پرمننٹ اس لئے لفظ میں نے ایڈ کیا دی پرمننٹ ہولی ڈیوائن یونیورسل سسٹم پوری یونیورس کو محیط اس کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں یہ باتیں میں نے پوری تفصیل سے اپنی ایک کتاب میں بیان کی ہیں جو تین سال پہلے عید الفطر میں میں نے تقریر میں بیان کی تھی مختصرا پھر اس پر کولم لکھے تھے اس کے مختلف مدامین نوائے وقت میں چھپے تھے پھر کتاب بن کر آگئی تھی سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل لیکن اس کا اس وقت جو مجھے بیان کرنا ہے چار نکات اچھی طرح سمجھ لیجئے اس دیوائن یونیورسل سسٹم کی مشیط اور اس کی اب تقدیر کیا ہے کیا ہوگا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى عَمْرِهِ اللہ کا یہ عمر جو ہے جس پر وہ غلبہ رکھتا ہے اس کے کیا مراحل سامنے آنے والے ہیں اب اس میں میں نے کہاں سے اخص کیا قرآن سے کیا کہاں سے کیا حدیث سے کیا اللہ میں اقبال سے تمام تر اپنی عقیدت کے باوجود ان کے ایک شعر کو میں نے تبدیل کر دیا اسے میں غلط سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہِ دانشِ فرنگ صحیح ہے ست فیصد صحیح ہے سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف مدینہ سے مراد حضور کو لیا نجف سے حضرتِ علی کو میں نے اس کو بدل دیا ہے سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس میری آنکھ کا سرما حجاز خاکِ حجاز وہی قرآن نازل ہوا وہی محمد الرسول اللہ کے حکمت ہے اور وہی حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ رو بھی والدہ تو نہیں ہے مغائرت نہیں ہوگی اس میں عطف اگر آ جائے گا دو کے درمیان تو تو مغائرت ہو گئی ہے نہیں چاہے دفن وہاں ہو گئے ہو لیکن ہیں تو اسی حجاز کی پیداوار ہاں دوسرے ایک اور شئے ہے اور وہ ہے حولِ قدس کچھ سمجھے ہیں بات یا نہیں سبحان اللذی یسراب عبدہی لعلب للمسجد الحرام للمسجد الاقصر لذی بارکنا حوله لنریہو من آیاتنا دو ہزار برس تک بلکہ تین ہزار برس تک یہ بیت المقدس اور یروشلیم اور اس کا اردگرد کا علاقہ انوارِ الہیہ کا مرکز یہ رہا ہے بحی الہی یہاں نازل ہوئی ہے انبیاء سیکڑوں یہاں دفن ہوئے ہیں الخلیل میں ابراہیم دفن ہے یہ کونسا علاقہ ہے اللذی بارکنا حوله جہاں وہ مسجد اقصہ ہے اور جو اس کا آس پاس کا ماحول ہے یہ جو سابقہ کتبِ الہیہ ہیں یہ تو سب وہاں نازل ہوئی ہیں تورات کہاں نازل ہوئی وہاں انجیل کہاں نازل ہوئی وہاں ضبور کہاں نازل ہوئی وہاں اور انبیاء کے صحیفے کہاں نازل ہوئے وہاں تو قرآنِ مجید ہے کہ جو حجات میں نازل ہوئی تو میں نے تو اپنی آنکھ کا سرمہ قرار دیا ہے سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس اب یہ حولِ قدس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے وضن پورا کرنے کے لیے تو مجھے یہ سخت لفظ استعمال کرنا پڑا اور کوئی ملتا نہیں لیکن یہ کہ ہے اس سے جو کچھ میں نے اخص کیا ہے اب وہ سمجھ لیجئے چار باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تفصیل اس کتاب میں پڑھئے گا موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل لیکن اس مستقبل کو میں ذرا ریورس آرڈر میں لانا چاہتا ہوں پہلی بات یہ وہ سرمہ قرآن اور حدیث اور سابقہ کتب اس نے جو سرمہ مجھے اس سرمہ نے جو مجھے مسیدت عطا کی ہے اس کی بنا پر میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قیامت بہت خرید ہے میں نے جب کتاب لکھی جب وہ ختم مجھ سے موضوع پر ہوئی تھی یہ تو ایک مفقیر اور عدیب ہیں بہت بڑے پاکستان کے مختار مسعود صاحب انہوں نے کتاب پڑھ کے بڑا تفسرہ دلائے لائٹ موڈ میں کیا بھئے آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب دکھا دیا میں نے جواباً قرآن مجید کی آیت پڑھ دی انہم یرونہو بعیدن ونراہو قریبا یہ تو اس قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں اور ہمیں وہ نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے ونراہو قریبا پہلی بات یہ قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا ہے یہ بھی دو جگہ پر آنے والا مضمون ہے کہ یہ قائدات ایک عجل مسمع تک کے لئے پیدا کی گئے یہ دائی بھی نہیں ہے کچھ عرصے پہلے تک سائنس دانوں کا خیال تھا ہی ہمیشہ چلتی رہے گی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ چلتی رہے گی اب سائنس بھی آ گئی ہے کہ نہیں اس کا ایک بیگننگ ہے دی بگ بینگ وارد سٹارٹنگ پوائنٹ اور اس کا اینڈ بھی ہے کب ہوگا کتنے لاکھ سال بعد ہوئی ہے ان کی باتیں علیدہ ہیں لیکن وہ جو ہے خاکِ مدینہ و حولِ قدس اس سے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت بہت قریب ہے اس موضوع پر میری اس کتاب کے علاوہ حال ہی میں مصر کے ایک عالم الہذر کے محدث انہوں نے کتاب لکھی ہے اس امت کی عمر عمر و امت المسلمہ وزہور المہدی اس پر کتاب آئی ہے بہت عالی کتاب ہے اس کا ترجمہ انشاءاللہ بہت جلد ہم قسط و عرشائے کرنا شروع کر دیں گے یا حکمتِ قرآن میں اور یا مساق میں آیات میں سنادو مَا خَلَقُ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرَّ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَعَجَلٍ مُسَمَّا ایک وقت بعین تک کے لیے ہے یہ تخلیق یہ سورہ روم کی آیت نمبر آٹھ ہے سورہ آقاف کی آیت نمبر تین ہے مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَاللَّرَّ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَعَجَلٍ مُسَمَّا ایکزیکٹلی وہی آیتیں فرق ہے مَا خَلَقَ اللَّهُ اور مَا خَلَقْنَا بس فرق یہ اللہ نے نہیں بنایا آسمان ورزمین کو جو کچھ اس کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ پرپرس فول کرییشن ہے یہ پرپرس لیس نہیں ہے اٹ رینڈم نہیں ہے کسی کھلاری کا بچے کا کھیل نہیں ہے رام کی لیلہ نہیں ہے بلکہ یہ بلحق اور عجلِ مُسَمَّا ایک وقتِ مُعِنَ تَقْقِلِ اس کے حوالے سے سمجھئے کہ قیامت بہت قریب ہے نمبر ایک نمبر دو قیامت سے پہلے قُل روحِ ارزی پر خلافت کا نظام قائم ہوگا دین حق کا غلبہ ہوگا میں اسے جس جس طرح علا وجل بصیرت جس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں اسے ایمان کا درجہ کے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں اور جو شک کرتا ہے وہ اگر ناواقفیت کی مجھے سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے معذور ہوگا لیکن آپ میرا کتاب چاہ پڑھ لیجئے اور وہ احادیث وہ تو بہت ہی چھوٹی جو مفتن تخصیم کرتے ہیں نویرِ خلافت اس میں ہم نے احادیث ساری جو ہیں سامنے رکھ دی ہیں جس کا محمد الرسول اللہ پر ایمان ہے اور انہیں السادق و مسلوخ سمجھتا ہے اور جس کے نزدیک احادیث کے جمع ترطیب میں جو بھی بہلت کی ہے محدثین نے اس کی بنا پر یہ حدیثیں موضوع نہیں قرار پاسکتی اس کو تو شک نہیں رہے گا دنیا کے خاتمے سے قبل کل روئے ارضی پر نظام خلافت اللہ بن حاج النبوت کا قیام ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ اس کا آغاز تو کہیں سے ہوگا ایک خطے سے ہوگا گمانِ غالب ہے کہ وہ خطہ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کا خطہ ہے اس پر میں تقریریں کر چکا ہوں یہاں بھی کر چکا ہوں میری تحریریں موجود ہیں اب آئیے نمبر تین اس سے پہلے میں چونکہ ریورس آرڈر میں جا رہا ہوں قیامت اس دنیا کا خاتمہ اس سے پہلے خلافت على منحاج النبوت گلوبل جس کا نقطہ آغاز میرے نزدیک ارض پاکستان اور افغانستان نمبر تین اس سے پہلے سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا خاتمہ استیصال وجود ختم ہو جائے اور مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ہوگا یہ یہ انہی کی طرف بھیجے جانے والے رسول کے ہاتھوں ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام رسولاً الہ بنی اسرائیل جن کو انہوں نے اپنے بس پڑھتش سولی چڑھوا دیا تھا اللہ نے انہیں اٹھا لیا وہی بھیجے جائیں گے ان کی آنکھوں ہی میں وہ تاثیر ہوگی موجزہ نہ حضرت مسیح تو مجسم موجزہ تھے ان کی پیدائش موجزہ نہ بن باپ کے ان کا پنگھوڑے میں بات کرنا موجزہ نہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں زندہ مردہ کو زندہ کر دینا کسی اور نبی کو یہ موجزہ دیا گیا خلق حیات مٹی سے میں گارے سے پرندہ بناتا ہوں فوق باتا ہوں اور وہ اٹھتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے کسی اور کو ملا نفع سماوی پھر نزول وہ گویا موجزہ موجزہ ہے اور اسرائیل کی طاقت کو کوئی دنیا کی زمینی طاقت ختم نہیں کر سکتی یہ پورا عالم عرب جسر بسجود ہے اس کے سامنے تو یوں ہی تو نہیں ہے نا اس کے جو پائلز ہیں امبار ہیں ایٹمک وار ہیڈز کے کون ختم کرے گا موجزہ ختم کرے گا جہاں تک حضرت مسیح کے نگاہیں جائیں گی یہودی پگلتے چلے جائیں گے شجر و حجل پکار پکار کر کہیں گے مسلمانوں یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا اسے آکھے قتل کرو مسلمان قتل کریں گے سوائے ایک درخت ہے غرقد وہ یہودیوں کو پناہ دے گا اور آپ سمجھئے اتنا یقین ہے یہودیوں کو ان کتابوں کے اوپر اور ان روایات کے اوپر کہ سب سے زیادہ پلانٹیشن اسرائیل میں انہوں نے غرقد کی کیے بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا سکتا پھر میں ارز کر رہا ہوں تفصیل کی وہ دلچسپیت وہ کتاب پڑھئی ہے لیکن نمبر چار ہے بہت تلخ یہ ساری باتیں تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں نا ہمیں خلافت قائم ہو جائے گی دین کا غلبہ ہو جائے گا کیا کہنے یہودی ختم ہو جائیں گے بہت اچھا اس سے پہلے اس موجودہ امت مسلمہ کے سب سے اہم حصے پر بہت بڑا عذاب نازل ہوگا ہولوکاست کے درجے کا قتل عام ہوگا عالم عرب میں یہودیوں اور ان کے سرپرستوں عیسائیوں کے ہاتھ ہوں الملحمت العظمہ مسیکرس اور یہ سلسلہ شاید اگلے سال سے شروع ہو جائے انیس سو اٹالیس میں اسرائیل قائم ہوا تھا اب اندازہ ہو رہا ہے کچھ غواہی بھی ملی ہے کہ انہوں نے پچاس برس کا بارجن رکھا تھا مسجد اقصہ کے شہید کرنے کا انیس سو اٹھانوے میں وہ پورا ہو جائے گا مسجد اقصہ شہید ہوگی مسلمان اتجاز کرنے کے لئے اٹھے گا جیسا ہندوستان کا مسلمان ایودیہ کی مسجد کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی بابر کی بنائی ہو کسی اور کی بنائی ہو اس کی کیا حیثیت ہے اور مسجد اقصہ وہ جب وہ ندیب ہوگی تو کس طریقے سے چیخ کر اٹھے گا پوری دنیا کا مسلمان خاص طور پر اس علاقے کا مسلمان عرب مسلمان فنہ منٹلسٹ ہے ان میں نوجوانوں میں بڑی زبرنستاقت موجود ہے حکومتیں ایجنٹ ہیں ان کی ان کی فیرست میں تازہ اضافہ ہو گیا یاسد عرفات کا ورنہ جو کچھ الجزائر میں کر رہی ہے حکومت اور جو کچھ کہ مصر میں کر رہا ہے صدر جو ہے وہاں کا وہ آقیل میں بہت زبر زبر عذاب اور نمبر دو عذاب اس امت مسلمہ پاکستان پر آنے کا اندیشہ ہے وہ یقینی ہے یہ اندیشہ اس لیے کہ پہلے مجرم وہ ہیں اس لیے کہ ان کو سب سے بڑا مقام اللہ نے عطا کیا عربی میں قرآن نادل کیا اور ان میں سے تھے عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا لیکن انہوں نے بھی اگر اپنا قبلہ یا واشنگٹن کو بنایا یا ماسکو کو بنایا تو ان سے بڑا مجرم تو کوئی نہیں ان پر تو بہت بڑی سزا آئے گی یقین کے دلدے میں آئے گی دوسری سب سے بڑی جس کے اوپر اللہ تعالی کا فضل ہوا ہے قوم وہ پاکستان کے مسلمان ہیں پاکستان کا قیام موجزانہ میری کتاب استقام پاکستان میں وہ تین ابواب میں نے ثابت کر دیا ہے ابھی حالی میں نوائے وقت نے اسے شائع کیا ہے دوبارہ ان ابواب کو قیام پاکستان موجزانہ اس کے لیے سارے تدابیر اللہ نے جو اختیار کی موجزانہ ہندو اور انگریز کی ملی بھگت کے باوجود پاکستان کا قیام ماؤنٹ بیٹن گانڈی کا چیلا نہرو فیملی سے اس کے جو تعلقات تھے ان سب کو اس پیشے نظر رکھی اور پھر پاکستان قائم ہو گیا لیکن ہم نے کیا کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ کہاں ہیں پچاس برس تو ہو گئے لیکن وہ اسلام کہاں ہیں بہرحال دوسری سب سے بڑی مجرم قوم ایک سو تیس کروڑ مسلمان دنیا میں اس وقت ہے اندازن بیس کروڑ عرب ٹاپ کے مجرم دس کروڑ مسلمان آنے پاکستان نمبر دو مجرم باقی جو سو کروڑ ہیں ان کا معاملہ نیچے کا ہے یہ عذاب آنے والا ہے یہ تو میں نے ابھی بات کی ہے جو اس سربے کے ذریعے سے مجھے نظر آئی ہے اس کائناتی حکومت کی جو تدبیر ہے اس کے تحت کیا ہونے والا ہے شاید آئندہ سال سال کے اندر اندر یہ سارا معاملہ پورا ہو جائے اللہ علم اب درہ نیچے آئیے عالمِ عرضی یہودیوں کی مالیاتی حکومت قرع عرضی کے تین چوتھائی پر قائم ہو چکی ہے وہ کلونیلزم اور تھی جس کا سہلاب تین سو چار سو برس پہلے چلا تھا وہ تھا براہ راست جا کر قبضہ کرنا حکومتیں بنانا اس صدی کے وسط میں اس کلونیلزم کی بساط نپٹ گئی ایک نیا شروع ہو گیا جب وہ بساط نپٹ رہی تھی اسی وقت ورلڈ بینک قائم کر دیا گیا تھا نملیہ تھا نہ قیامت نے ہنوز پھر ترا وقت سفر یاد آیا وقت لگا ہے اسے تقریباً نس صدی لگی ہے لیکن اس وقت قرع عرض کا تین چوتھائی اس یہودی عالمی یہودی مالیاتی استعمار کے شکنجہ میں پوری طرح جکڑا جا چکا دونوں امریکہ شمالی اور جنوبی پورا یورپ پورا افریقہ سوائے ایک سودان کا ملک ہے جو ابھی کچھ تھوڑا بہت لیکن اس کا بھی میں سمجھتا ہوں حالات جو خبریں آ رہی ہیں بڑی وہ مایوس کچھ سی جا رہی ہیں کہاں تک مقابلہ کرے ایک ملک ہے جس کے وسائل بہت کم ہیں عالم اسلام میں سے کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں سوائے کچھ مدد کی ہے تو ایران نے کی ہے ایران کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں انسرکلمنٹ آف ایران اب ٹارگٹ نمبر ایک تو ایران ہے ایشیا بھی تقریباً جو ہے عالم عرب سربس حجود ہو چکا ہے ایراک اگر کوئی کر سکتا تھا ایدھر ادھر کی بات اس کا بھرکس نکال دیا اس کے ایٹمک جو بھی پلانٹس تھے انسٹالیشنز نہیں انہوں نے تو بہت پہلے اسرائیلی جیٹس جا کر تباہ کر آئے تھے سعودی عرب پر سے نیفولیوں کر کے گئے تھے اور اس کے بعد جو بھی کچھ کیا ہے عرب ممالک جو ہیں امریکہ کو چونکہ اڈے دینے کو تیار نہیں تھے نہ سعودی عرب تیار تھا نہ امارات لہٰذا انہوں نے سکیم بنائی گلاس پائی کے ذریعے سے دام پھیلایا اور سد دام کو اس کے اندر جکڑا اور ہماقت اور بےوقفی کرائی اور اس کے نتیجے میں اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوالی ہے یہ حال ہے تین چوتھائی کورہ ارضی کا جا چکا ہے بھارت میں تقریباً اس نظام میں جکڑا جا چکا ہے مالیاتی طور پر مارکٹ ایکانومی کنزیومر ایکانومی فری ایکانومی اور انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے دروازے کھولنا بھارت کو رشوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں اس ریجن کی سب سے بڑی پاور ہم مان لیں گے تم یہ ساری باتیں مان لیں اس پر ایک مضمون مجھے ملا ہے کوئی سینٹر فر دی سٹیڈی آف کشمیر افیرز ہے انگلینڈ میں ان کی طرف سے آیا ہے اور بہت ہی چشم کشا مضمون ہے اس کا انشاءاللہ ہم اسے قرآنی خورائزنز میں اشائے کر دیں گے اس کو آپ بتاعدہ کیجئے گا کہ یہ اس وقت کی سٹریٹیجی ہے کہ یہ نوو جو ہے نیو ورلڈ آرڈر یہ بھارت کو یہ کچھ رشوتیں دے کر کہ اس پورے علاقے کا آسین اور آرگ کا مالیاتی سارا جو ہے اس علاقے کا سربراہ بنا دیں گے تم ہماری یہ چیزیں مان لو اب ایک تو چین ہے موسٹ فاورڈ نیشن لیکن چونکہ طاقت ہے وہ تھوڑا سا علاقہ ہے جو ابھی تو بی ٹیکلڈ ویڈ ہے تو بی ٹیکلڈ ایک یہ خطہ ہے ایران اس سے محلق پاکستان افغانستان ان دونوں میں ایران میں ایک فنڈمنٹلیسٹ شیعہ حکومت قائم ہے علماء شیعہ علماء شیعہ قانون شیعہ جعفری فقہ لیکن حکومت علماء کی ہے فنڈمنٹلیسٹ دوسری حکومت فنڈمنٹلیسٹ کی افغانستان میں قائم ہو رہی ہے وہ بھی فور ففت جو ہے افغانستان کا طالبان کے قبضے میں ہے اور بہت وہاں امن ہے سکون ہے حالات بہت اچھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بقیہ بھی وہ دوستم شاید کوئی چھوٹا سا کوئی علاقہ اپنا بچا لے ورنہ پورے افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہو جائے یہ طالبان کون ہیں فنڈمنٹلیسٹ سنی ہنفی علماء اسی لئے اب تشویش ہو رہی ہے پہلے تو طالبان کی مدد بھی کی پروموٹ بھی کیا پاکستان کی طروق کیا جو بھی کیا چھوڑ دیجئے اس کو لیکن اب وہ تو الٹا ہمارے سر کو آ جائیں گے لہٰذا تشویش وہ بہت زیادہ ریجن ہے تیسرا رہ گیا یہ پاکستان اس کی بھی حکومت سرنڈر کر چکی ہے اور وہ تو یہ کہ ہمارے لئے راستہ ہی کوئی نہیں رہا قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن وہ رنگ لے آئی ایک آرٹیفیشل خوشحالی ہم نے پیدا کر لی محل بنا لیے یہ سارے محل آپ کے ادگرد ہیں کہ نہیں جن کو آپ کروس کر کے آتے ہیں لیکن کیا ملک کی اکانومی کوئی مضبوط بنیادوں پر بھی قائم ہوئی ہے یہ ملک وہ ہے جو دنیا کا غریب ترین ملک ہے لیکن جس میں انسان دنیا کے امیر ترین رہتے ہیں مقمود ایک ایک بال بال قرض کے اندر بدا ہوا ہر بچہ پیدا ہوتے ہی مقروض لہذا اس ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو اس کو جنہ چاہیں مرور دیں یہ ان کے اختیار میں ہے یہ حالات ہیں اس نیو ورلڈ آرڈر کو اگر کوئی ریزسٹ کر سکتا ہے تو صرف یہ خطہ ایران افغانستان اور پاکستان اور اگر یہ ہو گیا تو روسی ترکستان کا علاقہ بھی ہے اس میں بھی کچھ فنڈم منٹلز تحریک ہیں اور فکر جو ہے پہنچ چکا ہے لیکن ان کی چونکہ برین واشنگ بہت زیادہ ہو چکی لہذا انہیں وقت لگے گا ابھی آسان کام نہیں ہوں مجھے بتایا گیا میں تو ٹیلی ویجن نہیں دیکھتا بی وی سی ٹیلی ویجن نے میرے کسی خطبہ جمعہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے ایڈینجر سگنل فرڈی ویسٹ میری اسی تجویز کو کہ ایران پاکستان اور افغانستان کا ایک بلوگ بننا چاہیے انہوں نے کہا اٹھ سر ریڈ سگنل فرڈی ویسٹ ایڈینجر سگنل فرڈی ویسٹ یہاں کے لوگوں کے کانوں پہ جونہ ہل رہی ہو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کیا میری حیثیت ہے میری کوئی جماعت ہے بٹی بھر لوگوں کی ہے کوئی حیثیت نہیں ہے میری لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی جو اہمیت ہے وہ ان کو معلوم ہو اب آئیے علاقائی حالات جو میں نے اگنوائے ہیں ان میں جو ایک اس زمانے میں تبدیلی آئی ہے ایران کا گھراؤ ہو رہا ہے ٹارگٹ نمبر ون ہے کسی بھی روز آپ سنیں گے کہ کوئی سٹرائک ہوا ہے اور اس کی جو بھی آٹمیک انسٹرالیشنز ہیں وہ تو پہلے بات میں ختم کر دیں اوپن لی انہوں نے اپنے بجٹ کے اندر بیس کروڑ ڈالر کی رقم جو ہے اوپن لی کوئی ڈر نہیں ہے بائی پولر ورڈ تو ہے نہیں یونی پولر ہے ہم ہی ہم ہیں ہم ہی ہم ہیں تو سچ بولنے میں کیا برائی ہے اب ہنڈری کے سنجر صاحب نے بھی سچ بول دیا کہ سن اکتر میں ہماری اپنی پولیسی یہی تھی کہ پاکستان سپلٹ ہو جائے پہلے نہیں کہہ سکتے تھے جب تک روز موجود تھا یو ایس سس آر انٹیک تھا اس فتوہ اندیشہ تھا کہ پاکستانی نراض ہو کر ادھر نہ رخ کر لے گئے اب کیا ہے سیان بھائی کو اطوال اب ڈرکائے گا اسی طرح کھلن کھلن بیس کرون ڈالر ایران کی حکومت کا تختہ اُلٹنے کے لیے تیرنسٹ ایران ہے اور اوفیشلی اعلان کے ساتھ پروگرام بنانے والا امریکہ ہے کہ اس کی حکومت کا تختہ اُلٹو اب ایران کیا کرے مرتا کیا نہ کرتا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ڈیفنس پیکٹ بھارت کے ساتھ کرنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہم غصتے میں بھی آ جائیں گے یہ کیا لیکن حالات کو دیکھئے کیا کرے وہ اور اسے یا کچھ مدد مل رہی ہے روس سے وہ اس کا ایکنومک تقاقہ ہے وہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے وہ اپنی معیشت کے لیے بھی ویسے بھی روس کے اندر دوبارہ ایک عرج ہے اُبر کرانے کی روس خود بھی تو اُلٹو ایس اصار کے علاوہ رشیہ انٹسل بھی بیگ کنٹری وہ اپنی ریگین کرنے کے لیے کوشش میں ہے زار کے زمانے کے روس کے احیاء کی تحریک چل رہی ہے اب یہ بھی بتایا مجھے کسی صاحب نے کہ زار کا کوئی پڑکوتا سگڑکوتا نکال لیا انہوں نے جس کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ کلیمنٹ بن کر کھڑا ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کو سپورٹ دے رہے ہوں کہ آخر کوئی تو ہو کہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے نیو ورلڈ آرڈر کے ایران کو اگر ہے تو یا پھر کوئی بھارت سے حالانکہ بھارت سے مجھ کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے لیکن کیا کریں آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں آدمی پر مجبوری کے حالت میں لیکن اپنے بارے میں سوچی ہے کہ کس قدر خوفناک صورت ہے اور وہ باتیں جو کبھی اسلم بیگ نے کہی تھی اور وہ اصل میں اسلم بیگ صاحب کی نہیں تھی وہ بھی کسی ایک ادارے نے میں اس میں وقت نہیں لگا سکتا انہیں مہیا کی تھی معلومات جس کی بنا پر انہوں نے کہا تھا صحیح کہا تھا کہ اس وقت کا تارگیٹ امیجیٹ تو عراق ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے سیکنڈ ٹارگیٹ از ایران اور تھرڈ از پاکستان لیکن پاکستان میں اگر سیدھی انگلیوں نکل آئے جو وہ چاہتے ہیں تو ٹیڑی انگلیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ سیدھی انگلیوں نکل جائیں ٹیڑی انگلی تو تب استعمال ہوتی ہے جب سیدھی انگلیوں کوش ہے نکلتا جاؤ یہ ہے عالمی اور عالمی بھی سب سے پہلے کائناتی وہ جو ایک سسٹم ہے اور نظام ہے اس کی پالیسی کیا ہے اس میں تقدیر تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے وہ لیکن پیران کلیسہ کی دعا ہے کہ ٹل جائے وہ تقدیر مبرم وہ ہے جو میں نے پہلے بیان کی زمین پر یہود کا استعمال عروج پر ہے اس وقت ستارہ یہودیوں کا پوری دنیا میں امریکہ ان کے ہاتھ میں ایسے ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے سب سے بڑی مقروض حکومت یونائٹن سیرز آف امریکہ کی ہے یہودیوں کی مقروض تازہ شاہد پہنچ گیا ہوگا یہاں ندائے خلافت اس کے میں نے بیک ٹائٹل پر تصویر شائع کیے یہ ایک پوسٹر چھپا ہے برطانیہ میں کرسچین ایڈ کو یہ دارہ ہے جیسے مسلم ایڈ بنایا ہے انہوں نے جو اسلام کیا نام ہے ان کا جو پاپ سنگر ہوتے تھے یوسف اسلام غالباً انہوں نے کرسچین ایڈ ہی سے تصور لے کر مسلم ایڈ ادارہ بنایا ہے تو کرسچین ایڈ کی طرف سے وہ ایک شائع کیا گیا ہے اشتہار who rules the world اور اوپر پورے گلوب کے اوپر ایک بڑا سا فوجی بوٹ بنا کر اس کے طلبے پر لکھا ہوا ہے world bank پوری دنیا وہ جو بات میں نے کہی تین چوتھائی قرے عرضی ان کے نیچے آ چکا ہے باقی کے لیے وہ سرطور کوششے کر رہے ہیں اور ان سرطور کوششوں میں سمجھ لیجے دو ان کے policy points ہیں اہم اور یہ ہنٹنگٹن کے حوالے سے میں یہاں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں clash of civilizations اس وقت دنیا میں آٹھ تحذیبیں ہیں will fail کل اس دنیا کی تاریخ میں بیس تحذیبیں پیدا ہوئیں بارہ ختم ہو چکی ہیں آٹھ موجود آٹھ میں سے ایک جو ہے سب سے ٹاپ پر وہ ہماری تحذیب ہے western civilization باقی چھے میں سے پانچ جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی problem نہیں ہے we can easily assimilate them into us جس کی سب سے بڑی مثال بھارت ہے ایک عرب کی آبادی کا ملک ہے وہ چھوٹا نہیں ہے اس کی تحذیب پوری طریقے سے ان کے ساتھ رنگی گئی ہے اور بڑی تحذیب سے بلکہ وہیں سے ہمارے اوپر بھی ہو رہا ہے جو راجیو کی بیوہ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو کلچرلی تو فتح کر چکے ہیں انڈین ٹی وی اس کے ویڈیوز اس کے سارے کلچرلی تو فتح ہو چکا ہے پاکستان anyhow اس کا کہنا یہ ہے کہ بقیہ چھے میں سے بقیہ سات میں سے پانچ کو تو ہم اسیملیٹ کر لیں گے دو ہیں بڑے ختلناک ہمارے لیے جو چیلنج پوز کر سکتے ہیں تحذیبیں ایک مسلم سیولیزیشن اور ایک کنفوشیس کنفوشین سیولیزیشن آف چائنہ یہ ہے اس کا تجزیہ اور اس کے بعد تجویز کیا ہے تشخیص کے بعد تجویز ایک تو چائنہ کا تعلق جو ہے مسلمان ممالک سے کٹو ایپک بن گئی اسی کے مطابق ایشیا پیسیفک ایکنومک کاؤنسل چودری چودرات تمہیں دے رہے ہیں چین کو نتیجہ کیا ہے تمہاری توجہ مشرق کی طرف ہونی چاہیے مغرب کی طرف مت دیکھو مغرب میں عالم اسلام واقع ہے اس کا انڈ جو ہے مغربی اس میں مسلمان ہیں چینی ترکستان وہ ابھی چین کا سب سے مغربی علاقہ ہے جنوب مغربی پھر پاکستان ہے روسی ترکستان ہے پھر پورا اسلامی ورڈ اس کو ایسٹ ورڈ لوکنگ بنا کر کبھی دھمکی بھی دیتے ہیں کبھی پھر وہ موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس برقرار رکھتے ہوئے تو جس کو سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہے وہ چائنہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے بیسٹ اون دیٹ انیلیسیس آف ہنٹنگٹن دوسرا اس نے کہا مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو ہوا دو بڑکاؤ یہ سب سے زیادہ پوٹنشل ڈینجر ہے عالم اسلام کے لیے اور اس میں سب سے بڑا ایسو شیعہ سننے پاکستان میں یہ آگ خود بخود نہیں بڑک رہی ہے ہے مسائل ہے نیچے لیکن ہوا دینے والے بھی کوئی ہیں مدد دینے والے بھی کوئی ہیں اور مجھے تو سخت ایک دفعہ تو کپ کپ اسی تاری ہوتی ہے اگر یہ شیعہ سننی مسئلے کی مفاہمت کی کوئی صورت نہ بن سکی تو کٹر سننی ہنفی مولویوں کی حکومت افغانستان میں اور کٹر شیعہ جعفری فقہ ایران میں اس سے بڑا ٹکراؤ کوئی ہوگا امریکہ کو اور کیا چاہیے اور پاکستان میں تو ہم اسلامی انقلاب سے دور سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں بحالات موجودہ جو بھی حالات اس وقت ہیں یہ ابھی حال ہی میں پاکستان میں چونکہ میں اور چیز تو پاکستان کی اس وقت بیان نہیں کر سکتا الیکشن ہوئے ہیں نتیجہ نکلا ہے اس کے کچھ پہلو بڑے خوش آئند بھی ہیں اچھے بھی ہیں ایک بڑا ہی بضبوط منڈیٹ مل گیا ایک پارٹی کو مستحقم حکومت بن جائے گی جو کچھ ہوا ہے کونسٹیوشنل ہوا ہے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوا ہے الیکشن میں ہنگامہ بہت کم ہوا ہے جو پابندیاں لگائی گئی تھی اس کی وجہ سے شور شغب بھی کچھ رمضان کی برکت کی وجہ سے بھی شور شغب کم رہا بہت سی چیزیں اچھی ہیں یہ بھی اچھا ہے کہ بے نظیر نے جو دھمکیاں دی تھی اور اندیشہ ہو رہا تھا کہ وہ سندھ کارڈ کو پلے کرے گی لیکن الیکشن کے بعد اس نے کم سے کم فوری طور پر فیصلہ کیا کوئی تحریک نہیں ہوگی یہ سارے آثار اچھے ہیں اور اس سے ہمارے موقف کا ایک حصہ صد فیصل ثابت ہو گیا میرا موقف کیا رہا ہے پاکستان میں اسلام تو انقلاب اسلامی جو ہے وہ تو انتخابات سے نہیں آسکتا لیکن انتخابات جاری رہنے چاہیے بس یہ ہے میرا موقف پاکستان کا باپ اسلام ہے ماں جمہوریت ہے سن چیالیس کے الیکشن کے بطن سے برامد ہوا پاکستان عالم واقعہ میں وہ عالم جو ہے اس کا فیصلہ وہ ہوتا تو ہی نہیں اسی عالم واقعہ کے اندر سے ہو کے اللہ کی فیصلوں کی تدبیر جو ہے ہوتی ہے نارا اسلام کا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا باپ اسلام ہے ماں جمہوریت بئی مانا کہ فورٹی سکس کے الیکشن کے بطن سے ولادت ہوئی تو اس کی زندگی کا دار و مدار اس کے حالات کا وہ تو ہے الیکشن پر ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے اور جو بھی کچھ قرض ہم نے اپنے سر چڑھا لیا تھا زیاء علق صاحب کے دور میں الیکشن کو پروسس کو روک کر وہ قرض اب ادا ہو گیا پہ بہ پہ دو دو تری تن سال کے بعد چار پانچ الیکشن ہو گئے اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ سٹیبل گاڑی جو ہے پچڑیوں کے اوپر وہ گاڑی چل پڑی ہے یہ لیکن یہ تو ہے اس کا روشن پہلو دوسرا پہلو کیا ہے بہت تاریخ پہلو ہے وہ روشن پہلو کو میں سمپ کروں تو پاکستان مومنٹ یا مسلم لیگ دوبارہ زندہ ہو گئی پاکستان مومنٹ اور مسلم لیگ اور سنونیمس اور تاریخ پہلو کیا ہے کہ اس وقت کی پاکستان کی تحریک میں نعرہ اسلام کا تھا اور آج سرے سے اسلام کا تذکرہ نہیں ہے معاشیات اقتصادیات ایسین ٹائگر انڈسٹریالائزیشن یہ نعرہ بھولے سے اسلام کا نام نہیں لیا یہ بھی تو پہلو ہے کہ نہیں لیکن یہ کہ ایک پہلو سے کہ ہمارا وہ موقع بھی صدفی صد درست ہو گیا سب سے مڑی مخاتم تو میری جماعت اسلامی تھی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا اگرچہ جیدر وہ عبرخ کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے چاہتے تو ہمت نہیں کر پا رہے ہیں وہ زیادہ ختمناک ہوگا الیکشن سے بھی غلط راستے سے پلٹ کر ایک دو سنے بڑے غلط راستے پر جا رہے ہیں الیکشن سے واپس پلٹے اب جانا کس پر چاہتے ہیں نئی حکومت قائم ہونے دیں گے اب تھنڈے ہو گئے ہیں چھے مہینے دے دیتے ہیں ہم وہ دے دیں کیا اب تو پتہ ہے کہ you are a non-entity الیکشن نہیں ہوگا بیس فیصد سے زیادہ ووٹ پڑے تو یہ ہو جائے گا رگنگ ہوگی شمار ہوگی وہ چھتیس فیصد ووٹ پڑ گئے لیکن یہ کہنے کی جورت نہیں ہوئی کہ رگنگ ہوئی ہے انتہائی کرائیسس جس کو کہتے ہیں جماعت اسلامی کا ہوگا لیکن بدقسمتی سے وہی غلطی کہ جو الجزائر میں ہوئی وہاں تو کامیابی کے بعد الیکشن میں کامیابی کے بعد پھر جب اس کو روک دیا گیا تو پھر وہ ٹیررڈسٹ ایکٹیوٹی اور گوریلا وار کسی شکل اختیار کر لی گئی اسے بھی میں غلط سمجھتا ہوں صحیح نہیں یہاں بھی یہی تھا کہ اب یہ دیکھ کر کہ الیکشن کے راستے سے کوئی بھی پیش رفت کی امید نہیں ہے تو اندیشہ ہے کہ آج نہیں تو کل جو نوجوان ایک طاقت تو ہے بیس تیس ہزار چالیس ہزار تو نوجوان ہوں گے نا جماعت اسلامی کے ورکرز ہیں ان کے وہ اور جو نوجوانی کا جوش ہوتا ہے خروش ہوتا ہے اور پھر ان کے بہت بڑی تعداد نے جو ہے وہ تربیت حاصل کی ہے افغانستان میں کچھ نے کشمیر میں تو اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس راستے پر نہ نکل جائیں اللہ تعالیٰ اسے بچائے وہ راست کا مفید نہیں بہتر نہیں نقصان دے بہرحال اب جو میرے سامنے جو اس اعتبار سے جو کروشل ایشوز ہیں وہ دو ہیں میں بہت سے حصہ جو آج اور کہنا چاہتا تھا اب کوئی امکان نہیں ہے وہ میں ارز کر چکا ہوں میرے چار کیسے پچھلے چار جمعوں کے آپ ان کو سن لیجئے گا تو یہ ساری باتیں آ جائیں گی تفصیل سے میرے نزدیک بہت کروشل جو ہے اسلام کے اعتبار سے میرا جینا مرنا اسلام کے لئے قرآن کے لئے اسلام کے اور قرآن اور اسلام کو حضور کی اس حدیث نے جوڑ دیا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخْرِی ایک تو یہ کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لئے جو اپ فرسٹ پرائرٹی ہے جو کام کرنے کا ہے اس وقت کہ جماعت اسلامی کی جو فورس ہے بہت بڑی اس کو صحیح رخ پر آنے کی دعوت بھی جائے میں نے دو سال پہلے تدبیرِ الٰہی میں تو یہ چیزیں کچھ تیہ ہو چکی ہوتی ہے نا پہلے دو سال پہلے تقریر کی تھی جو چھپا ہوا ہے کتاب چاب ہے اس کا کتاب ہے کہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں میں جو اختلاف اور افتراق ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور اب یہاں اسلامی انقلاب کے لئے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ جو فکر انقلابی اقمال کا تھا جس کو لے کر پھر مولانا مودود نے جماعت اسلامی قائم کی تھی ابو الکلام اور اقمال کے دو دھارے کو جوڑ کر ایک جماعت اور ایک تحریک کا آغاز کیا تھا اب اس کے جو حصے بکھر گئے ہیں کچھ لوگ سن تیتاریس میں علیدہ ہو گئے تھے خیر وہ تو نسل وہ ہے جو اب ختم ہوئی تلکہ امت ان قد خلط ان میں سے تو ایک صاحب باقی ہیں مولانا علیمیہ ہندوستان میں باقی سب فوت ہو چکے پھر وہ سن ستاون اٹھاون میں ایک بہت بڑا اختلاف ہوا اور اسی زمانے میں میں علیدہ ہوا مولانا اسلائی صاحب علیدہ ہوئے وغیرہ ان میں سے بھی بعض لوگ جا چکے میری تو اس وقت ہوئی حیثیت ہی نہیں تھی چوبیس برس کا نوجوان پچیس برس ابھی پورے نہیں تھے پھر علیدہ ہوئے یہ نعیم صدیقی صاحب اور وہ پھر خود دو عصوں میں تقسیم ہو گئے تحریک اسلامی کے دو گروپ تنظیم اسلامی جو میں نے اسی تحریک کا دعویٰ میرا یہی ہے کہ تحریک وہی ہے اقمال اور موضوعی کی تحریک صرف یہ ہے کہ یہ قومی سیاسی جماعت کا رول نہیں الیکشن کا طریقہ نہیں انقلابی طریقہ اصولی اسلامی انقلابی جماعت انقلابی پروسے سے کام کریں پہلا انتہائی اہم کام یہ ہے کہ ان بکھرے ہوئے انعاصر کو جمع کیا جائے اور جمع کرنا اس شکل میں تو ممکن نہیں ہے کہ مرجر ہو جائے جماعتوں کا اپنے اپنی قیادتیں ہیں اپنے اپنے نظامیں وفاق قائم کیا جائے ایک یونائٹن فرنٹ ہو انتخابات کے لیے نہیں کہ یہ جو یہاں پر ہمارے کارکن ہیں ان کی تربیت سیاسی تربیت تو ہو گئی ایجیٹیشن کی تربیت بھی ہو گئی کیا ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت بھی اسی انداز پر ہو گئی ہے کہ جس انداز پر ہونی چاہیے اسلامی انقلاب کے لیے چاہ پورے ملک کی سطح پر اسلام کی دعوت کو بھی اس طریقے سے عام کیا جا چکا ہے جس طریقے پر کے کسی اقدام سے پہلے ہو جانا چاہیے جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ریسورسز کو پول کرنے کے لیے جمع کرنے کے لیے ان چاروں تنظیموں کا ایک وفاق قائم ہو اور اس میں میں نے اپنی حیثیت ون فورت کی رکھی یہ تجویز جو میری ہے اس وقت ضرورت ہے کہ آپ میں سے جن حضرات کا بھی کوئی تعلق ہے تعارف ہے کوئی دوستی ہے اٹھنا بیٹھنا ہے جماعت اسلامی کے لوگوں سے ان کو وہ کتاب چاہ پہنچائیے اور حدیعہ عید سعید کے طور پر آج کل تو کارڈ بھی جو ہیں کوئی تیس تیس چاریس چاریس پچاس 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 روپے کے مجھے ایک کارڈ آیا عید کارڈ جس میں قاضی حسین مصحب کی تصریر ہے ہاں وہ کتنے کا ہوگا میں نہیں جانتا دس روپے کا وہ کتاب چاہ ایک لفافے کے اندر ملفوف حدیعہ عید مبارک یہ پہنچائیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جتنے سمجھدار لوگ ہیں ان کو ان تک پہنچائیے پھر پرسو کیجئے گا بھائی آپ نے پڑھا ہے اچھا نہیں پڑھا ہے تو اچھا دو چار دن کے بعد میں پھر آؤں گا پھر بات کیجئے کہ اس میں کوئی غلط بات ہے تو بتائیے اور اگر صحیح ہے تو آپ اپنی قیادت کے اوپر دباؤں ڈالیے کہ وہ اس تجویز کو تسلیم کریں الیکشن سے تو پسپاہ ہو گئے اب کرنا کیا ہے اس کے کیا کرنا ہے کے اوپر سوچیں ایک کرنے کا کام یہ ہے اور دوسرا یہ تو ہے پاکستان میں اسلامی انقلاب دوسرا اس علاقائی سطح پر اور خود پاکستان میں بھی اسلامی انقلاب نہیں آسکتا اسلامی نظام نہیں قائم ہو سکتا اگر شیعہ سنی مفاہمت نہ ہو شیعہ آبادی میں کتنے ہیں سپاہ صحابہ والے کہتے ہیں ڈائی فیصد ہیں شیعہ کہتے ہیں پچیس فیصد ہیں ایوریج نکال لیجئے دونوں کا چلیئے دس فیصد تو مانیں گے لیکن دس فیصد کی گنتی کے اندر فوج ٹاپ بیوروکریسی پولیس سب سے بڑھ کر ذرائع ابلاغ ٹیلی ویجن ریڈیو ان میں جو ان کا تناسب ہے آپ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے آنکھیں بند کرنے ایک تاثب میں ایک جوش میں ایک انتہائی جو ہے جنونی کیفیت میں ان چیزوں کو بھول جائیں وہ بات آگے لہذا مفاہمت کا فارمولہ بھی میں نے پیش کیا وہ بھی دو سال پرانی بات ہے اور مجھے حیرت ہوئی ہے تب جب میں نے تو بہت درتے درتے پیش کیا تھا کہ کب شیعہ اسے کب کمول کر سکتے ہیں یہی بات مجھ سے کہی تھی ہمارے جو صدر ہیں لغاری صاحب یہ وہ کب مانیں گے میں نے کہا دیکھئی یہ حالات کا رخ جو ہے وہ شاید ماننے پر سوچنے پر آمادہ کر دے ایران انسرکل ہو رہا ہے اگر افغانستان بھی خدا نے خواستہ نیو ورلڈ آرڈر کا حالہ کار بن جائے غیر شعوری یا شعوری طور پر تو کتنا خوفناک ہوگا ان کے لئے پھر تھرن ٹارگٹ پاکستان ہے نہ یہاں شیعہ سٹیٹ بن سکے گی نہ سنی سٹیٹ بن سکے گی کیا بنے گا یہودیوں کا مالی آتی اس نے مارا اس حوالے سے شاید وقت آنے پر یہ سوچ نہیں حیرت مجھے ہوئی جب وہاں سے ایک آلی بن دین آئے آیت اللہ وعیزاد خوراسانی انہوں نے کہا یہی ہمارا موقف ہے اور یہی آیت اللہ خمینی صاحب کا موقف تھا ہر مسلمان ملک میں اسلامی انقلاب کے معنی یہ ہوں گے کہ وہاں جو پبلک لوہ ہے وہ وہاں کی اکثریت کی فقہ یا اکثریت کے مذہبی تصورات کے مطابق بنے گا لیکن پرسنل لو میں تمام فقہوں کو آزادی ہو گئی یہی تجویز میں نے پیش کی تھی میں نے جنوری میں تقریر کی تھی یہ نومبر سن پچانوے میں آگئے میں نے کہا تیری آواز مکہ اور مدینے یہی وجہ ہے کہ پھر میں نے سن چیانوے میں ایران کا سفر کیا ورنہ اس سے پہلے نہ معلوم کتنی دعوتیں آئی تھی مجھے میں نے کمی جانا دوارہ نہیں کیا جب یہ علم میں میرے بات آئی تو میں گیا ہوں اور پھر میں نے دیکھا آیا کہ وہاں کی ٹاپ قیادت وہ واقعیتاً اس فارمولے کو تسلیم کرتی ہے اب ضرورت ہے یہ پاکستان میں جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں ان میں سے سمجھدار لوگ بھی ہیں یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ سب کے سب جنونی ہیں جیسے ہمارے ہاں جنونی ہیں ان کے ہاں بھی جنونی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ ان میں جو لوگ سمجھدار ہیں ان تک اس بات کو پہنچایا جا ان کی اکثریت کو شاہر یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ایران کی حکومت کا موقع یہ ہے میں فقہ جعفریہ تحریک جو ہے اس کے سربراہ سے ملا ساجد نقوی صاحب سے انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا کہا کہ کوئی اور بھی حل ہو سکتا میں نے کہا اچھا میں انتظار کروں گا آپ مجھے کوئی حل بتا دیجئے ابھی تک تو انہوں نے کوئی حل نہیں بتائے واحد حل ہے نظریاتی اعتبار سے یہی حل ایران نے اختیار کیا ہے پبلک لاؤ یہاں فقہ جعفری کا ہوگا لیکن باقی سب کو مذہبی آزادی ہوگی عبادات میں پرسنل لاؤ میں شادی بیعہ میں نکاح طلاق میں وراثت میں یہ پرسنل لاؤ ہے یہ ہنفی ہنفی کے طریقے پر کرے ہملی ہملی کے طریقے پر کرے مالکی مالکی کے طریقے پر کرے کھلی آزادی اس میں یہ کہ کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے عاملنگ یہ بات ایک علیدہ ہے دستور اور قانونی صدا پر تہیئے یہ اور مہت حد تک اس پر عمل ہو رہا ایک چیز میں عمل نہیں ہو رہا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جہاں سنی اکثریت ہے وہاں سنی مسجدیں بنیں گی اور ہم شیعوں کو بھی مجبور کریں گے کہ وہ سنیوں کی امامت میں سنی مسجد میں نماز ادا کریں جہاں شیعہ اکثریت ہے وہاں شیعہ مسجد بنے گی ہم سنی نہیں بننے دیں گے اور ہم وہاں سنیوں کو کہیں گے کہ وہ بھی آ کر اپنے طریقے پر نماز پڑھیں لیکن پڑھیں اسی مسجد کے اندر اس میں سے دوسرے حصے پر تو عمل ہو رہا ہے پہلے پر نہیں ہو رہا وہ عوام کا ایک دباؤ جیسے کہ یہاں کی عوام شیعہ کا معاملہ ہے اس کی وجہ سے اس پر صحیح طور پر عمل نہیں ہو رہا ہے باقی یہ کہ وہ پرسنل لاب ہے ان کی آزادی جو ہے پوری ہے موجود اس حوالے سے میں نے ایک دوسری کتاب شائع کی ہے اور بڑی جلدی میں بڑی تیزی میں اس کے لئے بھاگ دوڑ کر کے پریس وغیرہ کی چھٹیاں بھی تھی زمانے میں شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت میری پہلی تقریر جو ارجنل فارمولا تھا جو میں نے پیش کیا تھا اہل تشیعوں کی خدمت میں سلپی چانوے کا پھر آیت اللہ خراسانی کی تقریر جو انہوں نے آکے ہمارے قرآن کالج میں لاہور میں کی وہ اس میں شامل کرنی ہے پھر ایران کا سور کرنے سے متصر قبل میں نے پنڈی میں اور اس کے بعد لاہور میں تقریر کی تھی حضرت مہنی کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے شیعوں کا تصور کیا ہے پھر ایران سے واپسی پر ایک تو ایران کے دورہ کے کچھ تاثرات ڈاکٹر عبدالخالق نے لکھے میں نے آکر تقریر کی جس میں کہ شیعہ سنی مسئلے سے متعلق اپنا پورا موقع واضح کر دیا میں سنی ہوں سنی ہی گیا تھا سنی ہی واپس آیا ہوں لیکن یہ کہ میں سنی شیعہ مفاہمت اس ملک میں اسلامی انقلاب کے لئے بھی ضروری سمجھتا ہوں اور نمبر دو اور اس سے بھی اہم تر وہ یہ کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر کے سہلاب کو ریزسٹ کرنے کے لئے اگر کوئی بلوک بن سکتا ہے تو وہ ایران افغانستان اور پاکستان ہیں اور عجیب نقشہ میرے سامنے آتا ہے آپ بھی جا کے دیکھئے گا نقشہ پاکستان یوں آتا ہے ترچہ یوں ایران یوں گود میں افغانستان دونوں کی گود میں یا یوں سمجھئے جیسے کہ رہل ہوتا ہے اور رہل میں قرآن رکھا ہوتا ہے وہ ایک یوں آ رہا ہے پاکستان ایک ادھر سے آ رہا ہے ایران اور بیچ میں افغانستان جہاں کے لوگوں نے پدلہ لاکھ جانے دے دی ہیں نعرہ بہرحال اسلام کا تھا جیسے نعرہ پاکستان کے لئے اسلام کا تھا لیکن وہاں یہ ہے کہ وہاں کے علماء کی طالبان لیکن ہیں وہ کٹر روایتی جس کو ہم کہتے ہیں ٹردیشنل علماء جدید حالات جدید فکر جدید سو جدید ریاست کا نقشہ کیا ہوگا جدید معیشت کے مسائل کیا ہیں ان کا اس سے ان کا کوئی سروع کار نہیں وہ عربی مدرسوں کے پڑھے گئے لوگ ہیں لیکن بہرحال اسلام کی بالہ دستی وہاں پر ہو گئی ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے پاکستان میں بھی بالہ دستی کے لئے جو سب سے بڑی ایویلیبل فورس ہے جماعت اسلامی کے اس کے رخ کو صحیح پڑھ لیا رہے جماعت اسلامی انٹیکٹ رہے اس کی قیادت مبارک ہو قاضی حسینم صاحب کو لیکن یہ ہے کہ مل جل کر کچھ کام کریں دعوت تربیت یہ مرحلہ جو ہے پاکستان میں اس میں تو ہمارے ان کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں اختلاف ایلیکشن کرتا اس سے وہ ویسے ماغ گئے ہیں اب تو کم سے کم وقتی طور پر مستقل کہنے کو تیار نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ اس علاقائی سطح پر شیعہ سنی مفاہمت پاکستان کے لئے بھی اور اس پورے بلانک کے لئے بھی جسے بی بی سی نے کہا ہے رینڈ سگنل فردی ویسٹ میری اس تقریر کو پاکستان افغانستان اور ایران کا وفاق پاکستان میں جماعت اسلامی تنظیم اسلامی اور تحریک اسلامی کا وفاق علاقائی سطح پر پاکستان اور یہاں پہلے اسلامی انقلاب برپا کریں گے تب آئیں گے نا یہ سیکنر ملک اور وہ دونوں مسلمان حکومت علماء کی تو کیسے آپس میں معاملہ ہوگا لیکن یہ کہ اس بلوک کے لئے بھی کروشل ہے یہ مسئلہ شیعہ سنی مفاہمت کا اس کے بھی کچھ تعداد جو ہے میں خاص طور پر تیار کروا کے آپ کے لئے بھی لے آیا ہوں وہ درہا تخیم کتاب ہے اس کے لئے ایک بہت خوبصورت جو ہے اس کا کمر بھی چھاپا ہے اس میں بھی حدیعہ عید سعید کے طور پر یہ آپ اہلِ تشیعہ حضرات اور یا ہمارے ہاں جو بھی جو سپاہِ صحابہ کے بھی سمجھدار لوگ ہوں کہ وہ غور کریں ان حقائق کے اوپر انہیں پہنچائیے اب جو بھی رمضانِ مبارک کا یہ وقت رہ گیا ہے اس میں جو بھی آپ نیکی کمائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا عجر کتنا زیادہ ہے تو اگر خالصتاً اس لیے کہ پاکستان میں اسلام کے انقلاب کو تقویت پہنچانے کے لیے یہ انقلابی فکر رکھنے والے چار گروہ جو ہیں جو کا سورس ایک ہے منبہ ایک ہے ایک ہی شاخ شاخے ہیں ایک ہی درخت کی یہ پھٹ گئی ہے ایک دوسرے سے دور ہو گئی یہ نے قریب تو لایا جائے اور ایک شیعہ سنی مسئلہ جو ہمارے ہاں چودہ سو برس پرانہ یہ مسئلہ کو آج کا تو نہیں میں تفصیل بیان کر چکا ہوں اپنی ایک تقریر میں اس کی تاریخ میں نے بیان کی جو چار جمعے میرے جو ہے لاہور میں گزرے ہیں ان کے کیسے بار بار بتذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ سنیے تاریخ کیا ہے وہ یہ مسئلہ تو ہے چودہ سو سال پرانہ تیرہ سو سال پرانہ جو بھی آپ کہیں اسے ساڑھے تیرہ سو سال شروع تو ہوں گیا تھا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد شیعان عثمان شیعان علی پھر شیعان عثمان بن گئے ان کا نام بدل گیا اہل سنت والجماعت جو ہم ہیں اور شیعان علی نے وہ شیعہ کی شکل اختیار کر لی وہ بات ہے جو آج تک چل رہی ہے تو یہ تو ہو گیا ہے حضور کے انتقال کے پنچیس برس بعد پہنے چودہ سو برس پرانی جگڑا آئی ہے ایسا چک جائے گا کیا لیکن یہ کہ ان میں تلاش کیا جائے قدر مشترک کیا ہے اختلاف کیا ہے اختلاف کی اصل حیثیت کیا ہے ان سب کو دیکھ کر ہم کسی جگہ چیز پر جمع بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے یہ فارمولہ اگر وہ قبول کر لے بلکہ میں جانا چاہتا تھا خود میں نہیں جا سکا تو میں نے اپنے دو جو قریب ترین ساتھی ہیں نائب امیر اس وقت تھے راکٹر عبدالخالد اور ناظرم اعلا وہ یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت عبدالعزاق صاحب ان دونوں کو بھیجا تھا جیل میں جہاں یہ دونوں حضرات سپاہ صحابہ کے ٹاپ ریڈرز تھے ان سے ملاقات ہوئی وہ جو اب ایک تو شہید ہو گئے زیاؤرمان فاروقی صاحب اور دوسرے جو ہیں وہ کیا نام ہے ان کا آزم طارق صاحب ان دونوں سے انہوں نے ملاقات کی اور ہمارا یہ موقع بیعت کہلنے کہ ٹھیک ہے اگر یہ ہو جو پھر ہمیں کوئی اختلاف نہیں سپاہ صحابہ کی ٹاپ قیادت کہہ رہی تو لیکن یہ ہے کہ اس کو کہنا اس کو سننا اس کو بیان کرنا اسے عام کرنا اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا اس کے لیے شیعوں کے ذہن کو جو ہے تیار کرنا سنیوں کے ذہن کو تیار کرنا اب اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ کتاب بھی حدیعہ سعید کے طور پر عیدہ سعید کے طور پر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے یہ ہے کرنے کا فوری کام باقی جو انقلاب کے عامل ہے اس کا میں بارہا بیان کر چکا ہوں منحج انقلاب اسلامی کا منحج انقلاب نوی کی کتاب بھی موجود ہے باقی ساری تفاصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے بس اسی پر میں ختم کر رہا ہوں وَقُولُ قَوْلِ حَازَا وَسْتَغْفُرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسْعَئِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِبَاتِ